غیر بیٹھ کے وہ کمائیں کیسے ہیں یا آپ کی ویڈیوز کے نیچے بھی سارے آرہے ہوں گے لوگ کہہ رہے ہوں گے یہ ایسے ہوتا نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فپی کے لڑکے نے کچھ دیکھا ہے اور اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں ایک لیٹر آیا اللہ کرے کہ تم جنہنم کی سب سے گہری والی کھائی میں جا کے جلو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو گے ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم غریب ہیں ہم نے غریب ہی رہنا ہے اس وقت جو سب سے بڑی سپر باور ہے پاکستان کے بعد یہ ہے یہ تو سب کے پاکستان پر لیکن یوز کیوں نہیں کر رہے اس کو فون پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے کیوں نہیں لکھتے میں ایک لاکھ روپینا کیسے کماؤں دنیا میں صرف پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ کانٹنٹ کرتے ہیں نائن نائن پرسنٹ جائے وہ کنزیوم ہو رہے ہیں میں سب کو بولتا ہوں اور آپ اس کو ہائلائٹ کریں دو ہزار روپی لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ہم فالتو میٹنگز نہیں کریں گے جو کام زوم پہ ہو سکتا ہے ووٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے وہ کریں گے انٹرنیٹ سستہ ہونا چاہیے پیٹرول مہنگا ہونا چاہیے آپ کے ملک میں دس دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ آپ کو نام نہیں مالا تو اگر آپ کے پاس دو سو چالیس ملین ایلان ماسک رہتے ہیں تو ان کو پہچان کرانی پڑے گی نا اسلام علیکم جی آپ دیکھتے ہیں فاروق وڑا شور آج میرے جو مہمان ہیں وہ لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں پورے پاکستان میں ان کے ادارے ان کے سیٹ اپ اس طرح سے موجود ہیں یہ چار سو ویب سائٹس ہیں تعرف بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر پاکستانی مہانہ ایک لاکھ روپیہ کم ہے میری مراد جناب رہان اللہ والا سے تو آج کا پاکست ان کے نام ہے جناب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کراچی ہوتے ہیں اور آج لاہور ہمیں وقت دے رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے ہمارے پاس آکے مل کے مجھے تو آپ سے اچھا لگا ہے ویسے آپ کو جانتا ہوں لیکن پہلی ملاقات ہے آپ سے جی جی بہت خوشی کے مقام ہے کہ آپ فائنلی پاڈکاسٹنگ میں آگئے ہیں اور ابھی ہمارے ملک میں اتنے سارے مسئلے ہیں کہ ابھی تک جتنے بھی پاڈکاسٹ آرہے ہیں وہ جنرل پرپس پاڈکاسٹ بنا رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے کہ کم لوگ ہیں جب گاؤں میں کوئی دکان کھلتی ہے پہلی تو وہ جنرل سٹور کھلتا ہے پھر سپیشلائز سٹور کھلتا ہے تو اسی طرح سے جب دو چار سو پاڈکاسٹر ہو جائیں گے تو سپیشلائز ہوگا کوئی پالٹکس پہ کرے گا کوئی پانی پہ کرے گا کوئی بجلی پہ کرے گا کوئی سولر پہ کرے گا تو موڈل یہی ہے کہ آٹھ بلین لوگ ہیں دنیا میں انہوں نے سپیشلائز ہی کرنا ہے تب ہی وہ ایکچل وہ ہیرے بنیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ وہ کس لیے آئے ہیں لیکن اس کے لیے ایکو سسٹم کرنا ضروری ہے تو آپ کوئی بھی ہو نائیم سکندر ہو اس کو دھکا دینا عشام ہو ان کو دھکا دینا آزاد چاہے والے ہو ان کا دھکا دینا ان سب کو دھکا دینا میرا کام ہے سپورٹ کرنا میرا کام ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اور سے اور لوگوں کو سکھائیں اپنی جو جتنے میری خواہش ہے کہ جتنے پریس کلاب ہیں کرا پاکستان کے ان سب میں ایک پاڈکاسٹ روم ہونا چاہیے جتنے یہاں پہ چیمبر آف کامرس ہیں ان سب میں پاڈکاسٹ روم ہونا چاہیے جاکہ آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو جب آپ کے بارے میں لوگوں کو پتا ہوگا تو آپ پہ ٹرسٹ کریں گے جب آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ سے مال کیوں خریدیں گے یار یہ بھی ایک اور آگیا دو نمبری کوئی کیونکہ ہمارے پاس ٹرسٹ کا فقدان ہے ٹرسٹ دیفیسٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں بزنس نہیں ہوتا ہے بھروسہ ہی نہیں کر سکتے جانتے ہی نہیں کسی کو تو وہ آپ کے ملک میں دس دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ہیں آپ کو نام نہیں مالو تو اتنے بڑے پہاڑ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نام نہیں مالو تو اگر آپ کے پاس دو سو چالیس ملین ایلون مسک رہتے ہیں تو ان کو پہچان کرانی پڑے گی ایک پان والا بھی میرے لئے ایلون مسک ہے وہ اگر اچھا پان بیچتا ہے اگر اچھی چاہ بناتا ہے وہ بھی میرے لئے ایلون مسک ہے گجرہ والا کے چڑھا والا بھی میرے لئے ایلون مسک ہے کیونکہ وہ جا کے آپ کو ایک چیز کھلا رہا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا یونیک ہے ہو ہیرہ ہے کوئی نور ہے تو اس کو کسی کو تو سامنے لانا پڑے گا لیکن چالیس چینل مل کے اور دس پاڈکاسٹر مل کے نہیں کر سکتے اس کے لئے ہم سب کو سیٹیزن جنرلزم کی طرف آنا چاہیے اپنے محلے کے ہر آدمی کو کیمرا اٹھا کے انٹرنیٹ پر دال دینا چاہیے ہو گیا وائرل ٹھیک ہے نہیں ہوتا اپنے حصے کا دیا تو جلانا شروع کر دیں آپ کی جو بات ہے نا اس کا میسیج تو اگر دوسری طرح سے دیکھیں تو بڑا اچھا میسیج ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا عجیب و غریب ہے یعنی اس وقت اگر کوئی جا کے یوٹیوب چینلز کھولے گا اور وہ دیکھے گا کہ یار ویورشپ کہاں پہ آ رہی ہے تو ویورشپ کہیں اور آ رہی ہے اس طرح سے بات کرنے سے یا یہ پاڈکاسٹر بننے سے شاید اس طرح سے ایس سچ ویورشپ نہیں آ رہی تو ویورشپ کا سارا جو فنڈا ہے وہ تو ہے ڈالر کی پیچھی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں لیکن اتنے جب چینلز کھولیں گے تو کیا یہ اوورال پاکستان کے لیے فائدہ مند چیز ہے جس میں جس کا جو دل کر رہے ہو ڈار پاکستان میں دو سو سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں لاکھوں کالیج اور سکولز ہیں 97% لوگ پڑھنے کے لیے نہیں جاتے پیسوں کے لیے جاتے ہیں تو کیا سارے بند کر دیں وہ 3% جنہوں نے واقعی پڑھنے کے لیے جانا ہے ان کے ساتھ ظلم تو زیادتی نہیں ہوگی میں تو واقعی پڑھنے کے لیے آیا تھا تو نرسری میں ہم ابھی انٹرنیٹ کی نرسری میں ہم ابھی ابھی تو پیدا ہوئے ہیں ابھی تو پہلی دفعہ زندگی میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل آیا ہے ان کو آزادی ملی ہے تو وہ جو کچھ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کریں گے تو جیسے سکول میں جاتے تو نرسری سکول میں جاتے نا وہاں بچوں کو کھیلنے کی اجازت دی جاتی کھیلو بیٹا شابش تو ابھی تو ہم کھیل رہے ہیں جب یہ کھیلیں گے پھر اس میں مچورٹی آئی گی کلاس اون میں جائیں گے کلاس ٹو میں جائیں گے کلاس سری میں جائیں گے پانچ سے سات سال لگیں گے تو آئیں تو صحیح اگر گھبراتے ہی رہیں گے دالیں گے ہی نہیں دنیا میں صرف پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ کانٹنٹ کرتے ہیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن سیون پرسنٹ تو بلکہ نائن نائن پرسنٹ جو ہے وہ کنزیومر ہیں تو کنزیومر کا تعلق جو ہے وہ شوکش حاکیمی زیادہ توری دنیا جو ہے زیادہ تر جو لونیا کے لوگ ہیں ان کا جو کانشیسنس لیول ہے سکور ہے وہ بہت کم ہے ان کی جو آئی کیو ہے وہ بہت کم ہے کل مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے پاکستان کی آئی کیو اٹی فور ہے بندر کی ستر ہوتی ہے اور امریکن کی سو ہے اور چائنیس کی ایک سو چار ہے آئی کیو کا تعلق علم سے ہوتا ہے ہماری کتنی پاکستان کی اٹی فور اٹی فور is below average تو جب آپ کے پاس آئی کیو نہیں ہوگا انٹیلیجنسی نہیں ہے کہ آپ جج نہیں کر سکتے رائٹ اور رونگ کو کیونکہ آپ نے کنزیوم نہیں کیا انٹرنیٹ چائنی پیٹی 3.5 اور چائنی پیٹی 4 میں فرق کیا ہے ایک کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے ایک کے پاس کم ڈیٹا ہے تو جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہ زیادہ پیارا جواب دیتا ہے جس کے پاس کم ڈیٹا ہے وہ معصوم سا جواب دیتا ہے آئی کیو آتا کہاں سے ہے 84 جہاز میں بیٹھا ہوں 84 دفعہ کم سے کم لینڈنگ کی ہے 84 قسم کے لوگوں سے ملا ہوں تو میرے پاس اگر آپ نے ساری زندگی صرف امی کی ہاتھ کی بریانی کھائی ہے تو اس سے اچھی بریانی ہوئی نہیں سکتی لیکن ایک آدمی نے سو دکانوں کی بریانی کھائی ہو تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یاری بتاؤ سب سے اچھی بریانی کون سی ہے جس نے کھائی نہیں ہے میں کہاں کونکا اچھا ملتا ہے اس نے کبھی کھائی نہیں ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے تو وہ مجھے کیا بتائے گا سو آئیکیو کا تعلق علم سے ہے علم کا تعلق پڑھائی سے نہیں ہے یعنی جو سکول والی پڑھائی اس سے نہیں بلکہ observation دیکھنا ایک بچارہ جو بابا ہوتا ہے اس نے observation زیادہ کی ہے دنیا اس پر لوگوں دکان پر بیٹھا ہے میں جب دس سال کا تھا تو میرے والد نے مجھے ہمارے تایا کی دکان پر بٹھا جائے کوئی سکول کی عالم نہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اس کی expression سے اندازہ ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ knowledge یہ ہے information ہے پھر آپ اس information کو جب process کرتے ہیں وہ knowledge بن جاتی ہے پھر اور زیادہ جھٹکے کھاتے ہیں تو وہ wisdom بن جاتی ہے information knowledge پھر wisdom اب مزید کی بات یہ ہے کہ chat GPT نے کہ جو founder ہے وہ کہتا ہے کہ میں intelligence کی cost کو near to zero کرنا چاہتا ہوں chat GPT کے ذریعے یعنی کہ جو intelligent لوگوں کے کام تھے اب وہ chat GPT کر دیتا ہے آپ chat GPT سے کہیں جی میرا یہ پان کا business ہے اب آپ Elon Musk بن کے بتائیں کہ یہ business کو میں ایک کروڑا پہ سال کا کیسے ہی لگی ہوں بتا دیکھیں one take کروڑا two year کریں three year کریں four کریں اس کے لئے آپ کو کتے consultant چاہیے تھے آپ کہیں جی میں نے podcast شروع کرنی ہے پاکستان کی research کر کے بتائیں کونسی podcast اچھی چلے گی کدھر space ہے آپ کہیں جی یہ میرا cv ہے مجھے بتائیں مجھے کیا آگے پڑھنا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں جس کے لئے آپ کو کوئی mentor چاہیے تھا کوئی سکھانے والا چاہیے تھا کوئی بائجن ذرا مجھے time دے تھے کچھ نہیں chat GPT کھولیں ٹھک 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 سا بتائے تھی اس کا اگلا version آگیا ہے perplexality perplexality میں آپ ڈال دیں تو وہ google کر کے صاف صوف کر کے data نکال گیا آپ کو concise بتاتی یہ exact چیز ہے آپ کہیں یہ website ہے مجھے اس کے اوپر نادرہ کی website ہے passport کیا سے بنوانا ہے مجھے مل نہیں رہا آپ اس کو صرف یہ بتائیں اس website پہ جاؤ passport apply کرنے کے طریقہ بتا دو ٹک 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 بتا دے گا اتنا advancement available ہو اور پھر بھی ہم غریب رہے ہیں تو پھر ہم خامخواہ کے غریب ہیں یہ خامخواہ والی سے بات پہ بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کی personality کے اوپر بھی آنا چاہ رہا ہوں آپ کون ہیں آپ نے مختلف جگہوں پہ کہہ دیا بارہ ہزار ویڈیوز موجود ہیں لیکن میں اپنے یہاں پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کون ہیں سٹارٹ کہاں سے ہوئے اور آپ کیا ہیں یعنی میں ابھی نہیں سمجھ پایا انسان پارٹی ہے آنسکول ہے پتہ نہیں کیا کیا آپ کی کتنے پروجیکٹ ہیں بچپن میں ایک پویم سب نے پڑھی ہے چھوڑا چھوڑننہ سا کیڑا ہوں گا کام کروں گا بڑے بڑے بس وہ میں ہوتا سا کیڑا ہوں زیادہ تر لوگ دیکھیں میں نے انٹرنیٹ پہ کام شروع کیا تھا جب میں بہت چھوٹا تھا تئیس سال کا تھا اور انٹرنیٹ کی برد نائنٹی سکس میں پاکستان میں ہوئی ہے اس وقت پاکستان میں شاید دوزار دس ہزار لوگ بہت تیر مار لے ہوتے ہوں گے تو نائنٹی ایٹ تک کوئی دس ہزار لوگ انٹرنیٹ پہ آنگے کمپیوٹر میں چلا رہا ہوں جب میں چودہ تیرہ سال کا بیچ رہا ہوں جب سے چودہ سال کا تھا تو اس وقت پاکستان میں ہی کوئی ہزار کمپیوٹر لوگے تو میں ارلی ایڈاپٹر میں شامل ہو گیا اگر آپ کو کوئی چیز پہلے پتہ چل جائے تو آپ اس میں تھوڑے سے آگے نکل جاتے ہیں کوئی میں خاص چیز نہیں فرق صرف یہ ہے کہ میرا ایکسپوجر جلدی مل گیا کمپیوٹر جلدی مل گیا موبائل جلدی مل گیا میں اکیس سال کی 18 سال کی عمر سے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو میرے پاس بلکہ میری جو پہلی ویڈیو ہے وہ 8 سال کی عمر کی ہے میرے والد نے 81 میں VHS کیمرہ آیا اتنی بڑی پیٹی ہوتی تھی اس کے ساتھ تا بڑا کیمرہ ہوتا تھا وہ لٹکا کے ویڈیو بناتے تھے وہ میرے گھر میں میں 8 سال کا تا تو آ گیا تھا اس میں میری ویڈیوز موجود ہیں وہ میں نے وہ بھی انٹرنیٹ پہ دالیں گے پھر میں جب 18 کا ہوا تو وہ سب میں ریکارڈ کرتا تھا کہ دیکھو یار میں بار وار نہیں بولوں گا ریکارڈنگ دیکھ لیا سو میں سست آدمی ہوں میں چاہتا ہوں کہ ویڈیوز بھی سی لے بناتا ہوں کہ ایک چیز بار وار ریپیٹ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا ابا جی کا کام بھی سی لی نہیں کیا کہ وہاں پہ روز وہی کسٹمر آتے تھے وہی بحث کرتے تھے کہ یار یہ سستا کر دو میں کہتا بھائی اتنے ابا نے بولا ہے میں نہیں بیٹھ سکتا نہیں یار کچھ کر دو میں جو بہت کوفت ہوتی تھی تو انٹرنیٹ کے بزنس میں کمپیوٹر کے بزنس میں مجھے میری اپنی دنیا تھی میری اپنی پہچان تھی تو میں اس میں چلا گیا تو میں ارلی اڈاپٹر ہوں تو اب اگر آپ ڈاکٹر بن جائیں اور آپ کے بعد 20 سال کا تجربہ ہونا تو آپ اچھے ڈاکٹر ہیں اور آپ کمپیوٹر کے لائن میں آجائیں اور آپ 20 سال کا تجربہ ہونا تو آپ 0 ہیں کیونکہ آپ کو جو چیزیں میں کمپیوٹر 64 ایک کمپیوٹر ہوتا تھا 99% پاپیلیشن نے نام بھی نہیں سنے کم اس کا بادشاہ ہوتا تھا پھر برین نیٹ آیا ای میل کا میں بادشاہ ہوتا تھا پھر ای میل ٹو فیکس آیا میں اس کا بادشاہ ہوتا تھا ساری بادشاہت میری ختم ہوتی گئیں کیونکہ کنگڈم ہی اجڑ گئے ختم ہی ہو گئے کیونکہ ان کی اب ضرورت نہیں رہی پھر یہ جو آپ واتس ایپ چلاتے ہیں اس میں دنیا کے دس لوگوں میں میں ایک تھا وائپ کے اندر جو اس کے پر ریسرچ کرتا تھا جو اس کے پر کام کرتا تھا 1997 تو اب میں ارلی اڈاپٹر ہونے کی وجہ سے میری کوئی ایک پہچان نہیں ہے پہلے لوگ مجھے ایجنٹ کہتے تھے کہ تم ای میل سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرو لوگوں کو ای میل نہیں پتا ہوتا تھا پھر اس کے بعد ای میل ٹو فیکس پھر انٹینٹ ٹیلیفونی پھر فیکس ہوئے کتنے پاکستان کے پولیٹیشن کے میں نے زبردستی زبردستی فیکس ہوئے ای میل فیکس فیس بک کی ایک آکاؤنٹ بنوائے تو لوگ سمجھتے تھے کہ میں فیس بک کا ایجنٹ ہوں اب آج کل لوگ سمجھتے ہیں میں چیٹ جی بیٹی کا ایجنٹ ہوں جو نئی چیز آتی ہے میں اس کا پرچار کرتا ہوں اور اس پرچار کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ میرے جو بھائی بہنیں ہیں ہمیں دین میں سکھایا گیا کہ جو اپنے لئے اچھا سمجھو وہ اپنے بھائی بہنوں کے لئے بھی اچھا سمجھو تو میرے نزدیک سب ہم آدم کی اولاد ہیں سارے میرے کزن ہیں تو میں سب کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں وہ میڈیم یوز کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کیونکہ ہماری جو دماغ ہے جنرل اس سکیرسٹی میں ہے جبکہ ہم ایک ایسے ٹائم میں رہتے ہیں جہاں ابنڈنس کا دور ہے ہر آدمی پیسے کما سکتا ہے لیکن ہم ایک ایسے زمانے سے آ رہے ہیں کہ جہاں پر سکیرس تھا ہم لوگ لینڈ ایک تھا آج سے دو سو سال پہلے زندگی میں لوگ صرف پچاس لوگوں سے ملتے تھے آج آپ ایک ویڈیو لگائیں گے تو پچاس ہزار لوگ دیکھ لیں گے اس پچاس لوگوں میں ہی آپ کی شادی ہوئی نہیں تھی ایک سال میں اگنا تھا کھانا تھا لیمیٹڈ چیزیں تھیں اب وہ سکیرسٹی کا زمانہ نہیں اب وہ ابنڈنس کا زمانہ ہے ابنڈنس کا زمانہ سے مرادی ہے کہ بہتات ہے ہر چیز کی اگر آج آپ گرافک ڈیزائنر ہیں کام ہیں آپ کانٹنٹ رائٹر ہیں کام ہیں آپ اکانٹنٹ ہیں کام ہیں ہر چیز کے لئے کام ہیں لیکن کام آپ صحیح جگہ ڈھونڈیں گے تو اچھے پیسے مل جائیں گے لیکن ہم کو کیونکہ ہم کو پتا نہیں ہے کہ ایک اور دنیا بھی ہے ہم سمجھتے پاکستان کے باہر دنیا ختم ہو گئی دنیا میں آٹھ بلین لوگ لیتے رہتے ہیں دو سو پچاس ملین کو ڈیوائیڈ کر لیں تو ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے پاکستان دنیا کا نائنٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ دنیا پاکستان سے باہر رہتی ہے آپ اسے باہر نکل کے تو دیکھیں وہاں پر پر دنیا کی جو پر کیپٹا ہے وہ ہے بارہ ہزار ڈالر ہماری پر کیپٹا ہے آٹھ سو ڈالر تو ہم غریب ہیں خامہ خائی میں غریب ہی ہے نا کہ دنیا نے کچھ تو کیا ہوگا کہ وہ بارہ ہزار پہنچ گئے ہیں ابھی میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا میں غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں تو سویڈن امریکہ سنگاپور سنگاپور جہاں پہ ابھی جعوید صاحب کا ایک آرٹیکل بھی آیا تھا کہ وہاں پہ تو کوئی مچھر اور کانٹوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی وہ آج پچپن ہزار ڈالر سال کا کماتا ہے تو ہم کس کچھ ہی میں نہیں کمارے ہم ان کے پاس تو پانی بھی ملیشہ سے امپورٹ ہوتا ہے بجلی بھی ادھر سے امپورٹ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس اقل تو ہے نا دماغ تو ہے اس کو مانجنے کی ضرورت ہے اور میں کیا ہوں سوال آپ کا تھا کہ میں کیا ہوں جو کہ تکلیف رکھتا ہے کہ میرے جو باقی بھائی بہن ہیں وہ وہ ساری چیزیں کر لیں جو عادتاً وہ نہیں کر پا رہے ارستو کے کال ہے کہ انسان اپنی عادتیں بناتا ہے اور پھر اس کی عادتیں انسان بناتی ہیں ہماری عادتیں ہم عادتاً غریب ہیں آپ یہاں سے گاڑی میں بیٹھیں سنجھ جائیں گل کے چلے جائیں ارستے میں پانی بیرہا ہوگا ہے نا دونوں طرف زمینیں خالی ہوں گی اور دونوں زمینوں پہ لوگ فارق بیٹھوں گے یہ ہر کام نہیں ہے تینوں چیزوں کو مکس ہی تو کرنا ہے خالی کام ہی کام تو آپ کا بنیادت بزنس ہوئے رہا کیا ہے میں نے آج سے تیرہ سال پہلے اپنے بزنس سے جدائی کر لی تھی یعنی ریٹائرمنٹ جس کو کہتے ہیں اور میں نے فل ٹائم جب آخری دفعہ امریکہ سے ویزا ریجیکٹ ہوا تو انہوں نے تین سال لگا کے مجھے کہا کہ اب ہم آپ کو ویزا نہیں دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے پاسپورٹ میرا واپس کریں اور میں اب اپنے ملک کو ایسا بناوں گا کہ اب آپ مجھے بغیر ویزے کے بلائیں گے اور بس میں نے اپنے آپ سے ڈھیٹوں کے کہا گا یار یہ کریں گے غصے میں کہہ دیا تو اس دن سے میں نے کہا یار اپنے ملک کو ہی ٹھیک کریں گے بس میں نے بہت سارے پروجیکٹس کرنا شروع کیے کہ یار لوگوں کو کیسے امیر کرنا ہے آتا جاتا کچھ تھا نہیں بزنس کرنا آتا تھا میں نے کہا چلو بزنس کرنا سکھائیں گے بزنس کرنا سکھانا شروع کیا تو لوگوں نے بزنس نہیں سیکھا جو بھی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ جیسے آپ دیکھانا آپ ہیں گون آپ کرتے کیا ہیں تو مجھے ایک ڈبے میں دالنا آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ میرے بہت سارے روپ ہیں اور تو بھی بزنس کوئی نہیں فیلال کر رہے ہیں میں نے اپنے آپ سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں پیسوں کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتا اچھا تو جیسے لوگ وہ ہوتے نا سادو بھائی کپڑے بتل لیتے ہیں جنگل میں نکل جاتے ہیں تو میں جنگل میں نہیں نکلا یہ دنیا کی جنگل میں ہوں اور میں نے اپنے آپ سے یہ پرامس کیا ہوئے کہ میں نے پیسوں کے لیے اب کچھ نہیں کرنا ہے تو میرے لوگ ہیں میرے بچے ہیں وہ کر رہے ہیں بچہ میرا جو ایک والد صاحب کا اسسٹنٹ ہے ایک دوسرا میرا اسسٹنٹ ہے وہ میرے ساتھ فاؤنڈیشن میں گھلپ کرتا ہے اس کو ہماری جو کمپنی اور تنخواہ دیتی ہے ہماری جو کمپنی اور ٹیلیکم کی ہے اسی سے جو میرا خرچہ وہاں سے آتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ خود پر اس ٹیلیکم کمپنی کے لیے خود کچھ نہیں کہا رہے ہیں کل میری کوئی آٹھ مہینے کے بعد کمپنی کے سی ایو سے بات ہوئی اس نے کہا یہ اتنا پچہ آزار ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے میں نے کہا اچھا اس تنہ اس تنہ کر لو اس کو بس اتنا آئیڈیا دیا میں نے گیا تو وہاں پہ سال دو سال سے نہیں ہو اس دفتر ابھی اتنے سالوں سے آپ صرف اپنے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں مطلب اپنے پروجیکٹس نہیں ہیں میرے لیے پروجیکٹ جو ہے دیکھو میرا کام کیا ہے آج کل ابھی تک میرا کام تھا کہ ہم اس کو عام کریں انٹرنیٹ کو عام کریں موبائل کام کریں تو مجھے اگر کوئی بندہ نظر آ جائے نا کہ آپ کا یہ کیمرہ میں ہے اس میں پوٹینچل ہے تو میں اس کو پندرہ میل لے کے بیٹھ جاؤں گا اس کی ویڈیو بناوں گا اس کو وائرل کر دوں گا اس کا نمبر دال دوں گا اب یہ گیا کام سے مجھے پتا چلا ہشام سرور ایک صاحب ہوتے ہیں ان کو گرو ڈاٹ کام پہ آتے ہیں تو میں نے ان کا سکائپ ہوتا تھا اس زمانے میں انٹرویو کر دیا بتایا ہے نہیں ان کو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ میں نے ریکارڈنگ کری اور انٹرنیٹ پہ دال دی ان کا فیس بک آئی ڈی ان کا لنگ ان کا سب کچھ دال جائے لوگ بات نہیں ہمارے ملک میں لوگ گھپ راتے ہیں بات کرتے میں بھی انہی میں سے تھا جو بالکل بات نہیں کر سکتا تو مجھے جب پتا چلا کہ بات کرنا تو سب سے امپورٹن کام ہے تو اگر آپ کو آپ بہترین انجینئر ہوں بہترین ڈاکٹر ہوں آپ کو بات ہی نہیں کرنا آتی تو آپ کی بہتری کسی کام کی نہیں اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے پھر مجھے کسی نے قرآن میں حقایت نکال کے بتائی کہ ہم نے انسان وہ بنایا ہے جو بات کر سکتا ہے یعنی اس کی خصوصیات میں سے کہ وہ گفتگو کر سکتا ہے تو میں ہشام کو وائرل کر دیا پھر ازاد چاہوالا ایک دن مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے کہ جی مجھ سے مل لیں میں نے کہا پتہ نہیں آپ کون ہیں تو اسی طرح ان کے ساتھ ٹائم سپنڈ کیا وہ میں دیکھا کہ خود ہی کہتا ہے کہ جی میں دیکھا آپ اکیلے ویڈیو بنا رہے ہیں میں بھی شامل ہو جاؤں پھر اس کو زبستی پکڑ کے اس کی پاڈکاست شروع کروائی پھر اسی طرح یہاں پہ آج کل عثمان شختائی چڑھا ہوئے اس کی پاڈکاست زبستی کروائی کل میں نے پرسوں کی بات ہے سراج الحق کے باز گیا کہ میں نے پاڈکاست کرنی ہے جب مائی کون ہو تو میں نے کہا آج آپ میری پاڈکاست کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے کام شروع کرواتے ہیں ہاں جی میرا کام وہ ایک چھوٹا سا جراسیم ہوتا ہے جب آپ بیچ کو زمین میں دالتے ہیں تو اس کو پھاڑتا ہے اس میں سے پھر بودا نکلتا ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر سے آیا وہ کیڑا تو میں اپنے آپ کو وہ کیڑا سمجھتا ہوں کہ میں لوگوں کے کام شروع کرانے میں خاموشی سے وہ کام کرتا ہوں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کنیکشنز بنا دیتا ہوں ایسے لوگوں کو ریفر کر دیتا ہوں جیسے آج مجھے کسی نیا بھیجائے تو وہ بھی یہی کام کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بڑا کر رہا ہے تو میں پل بریج میکر کہتے ہیں میں بریجز بناتا ہوں کہ لوگ بڑے ہو جائیں لوگ بڑے ہونے سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیں بہت مایوسی ہے ملک میں لوگ بھاگنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن سارے تو نہیں بھاگ سکتے تو میری خواہش یہ کہ یہاں تنیدار اتنے درخت ہوں کہ سایا ملتا رہا بھاگ بھی جائے نا دس بیس میلین تو بھی پیچھے سے دو سو تیس میلین تو رہ نہیں ہے تو جو نہیں بھاگ سکتا اس کو تھوڑا سا اتنا بڑا کر دو کہ اس کے سائے میں ہی لوگ جا کے بیٹھ جائیں یہ لوگ تو اس وقت باہر جا رہے ہیں ہر شخص باہر جانا جاتا ہے جس کے پاس یہ ہے کپیسٹی باہر جانے کی آپ لوگوں کو باہر سے ادھر بلا رہے ہیں تو آپ کے اپنے ریحان سکول میں میں ریحان سکول کے اوپر بھی آؤں گا پورا پوچھوں گا تو یہ کارلا آئی ہیں وہاں سے مہرحل یو ایس سے آئی ہیں یہ کیا سٹوری ہے جی کارلا سے میری ملاقات ہوئی آن لائن فیس بک پہ 6-7 سال پہلے اور پھر میں نے ان سے کہا کہ تم جو ہے نا لو بچوں کو انگریزی پڑھا دیا کرو فیس بک پہ میرے کہتی میں کیسے انگریزی پڑھاؤں گی میں نے کہا جی آپ انگریز ہیں آپ انگریزی پھولیں گی پڑھ جائیں گی بچے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں یہ کر سکتی ہوں تو اس عورت نے پانچ سال ایوری سنگل ڈے سے وائی ساریڈس ہنڈے کو انگریزی پڑھانا شروع کر دی تو اب کیا ہوا میں چلتا ہوا جا رہا ہوتا تھا کہیں آپ کارلا کے دوست ہیں نا میں ہاں جی میں کارلا کا دوست ہوں کارلا اتنی مشہور ہو گئی پاکستان میں کہ وہ ریورس مائیگریشن ہو گئی میری بہت عرصے سے یہ خواہش ہے کوشش ہے کہ جو ریٹائر کمیونٹیز ہیں دنیا میں اگر آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے نہیں سپین میں خاص ایریا ہے جہاں دنیا میں صرف ریٹائر کمیونٹی رہتی ہے امریکہ میں فلوئیڈا میں ساری ریٹائر کمیونٹی رہتی ہے جو پیسے بنا لیتے ہیں لوگ تو وہ جا کے صرف مرنے کا انتظار میں دس سال گالف کورس ہوتا ہے اچھی گاڑی ہوتی ہے اپنا پانچ بجے سو جاتے ہیں کھانا مانا کھا کے چل رہتے ہیں کوئی بچے بچے آتے نہیں ملنے کیونکہ سب انڈیپینڈنٹ ہیں میری بڑی خواہش ہے اور میں نے اس کے لئے ایک ویڈیو بھی بنا کے ڈالی گئے کہ ہمیں بھی یہاں گولڈن ویزا جس کو لانگ ٹرم ویزا کہتے ہیں وہ اناؤنس کرنا چیئے پاکستان آنا بڑا مشکل کام ہے لوگ سمجھتے ہیں پاکستان آنا بھی بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل سے ویزا لگتا ہے اب تو آسان ہو گیا لیکن لانگ ٹرم ویزا ابھی بھی نہیں ملتا یعنی کارڈلا کے لئے ہم رشتہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی کوئی اس سے شادی کر لے جاگے وہ رہ سکے در کیونکہ ویزا ہی نہیں لگتا ایکسٹینشن ہی نہیں ہوتی بندہ پریشان ہے تو اب کارڈلا کا ایک اپارٹمنٹ ہے امریکہ میں اور اس طرح کی لاکھوں لوگ ہیں اس کو میں نے کیا کہا ہے کہ تم اس کو قرائب بھی دی دو اب اس نے اس کو قرائب بھی دیا تو اس کے آگے دو ہزار ڈالر دو ہزار ڈالر بن گئے یہاں چھے لاکھ رو پینتیس ہزار روپے میں بہریہ ٹاؤن میں اچھا سا گھر آ جاتا ہے پینتیس ہزار روپے میں اچھا سا ڈرائیور اور کوک آ جاتا ہے گاڑی مناسب پیسوں میں آجتی ہے وہ یہاں یاشی سے آرام سے زندگی گزارتی ہے لائیو آتی ہے لوگوں سے باتیں کرتی ہے میٹ اپ کرتی ہے پورا بنگلہ ہے وہاں پہ اس کا پاس ایک سٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا دو ہزار ڈالر تو یار اس سے اچھی زندگی کہاں گزار سکتی پیزا بھی سستہ ہے وہی کھانا وہی ایکزیک کھانا جو وہاں پندرہ ڈالر کا یہاں دو ڈالر کا یعنی وہی پیزا ہٹ جو ہے وہ پندرہ ڈالر کا ہے اور یہاں دو ڈالر کا وہی ایکزیکلی وہی برینڈ وہی کالیٹی وہی ہر چیز یار یہ تو جنت میں رہتے ہیں دنیا کا سب سے سستہ میکڈانل پاکستان میں ملتا ہے 1.6 ڈالر کا میں ابھی آسلو میں تھا 14 ڈالر کا تھا سیم چیز کوئی فرق بھی نہیں اور تو ہم سمجھتے ہیں بڑا مہنگائی ملک میں رہتے ہیں پرابلم یہ کہ ہم پیسے کم کماتے ہیں پیسے زیادہ کمال ہو تو تم بھی ایشی سے رہ سکتے ہو کیا ضرورت ہے کم پیسے کمائیں یہ ریحان سکول کیا ہے اور اس میں بچے آکے کیا سکتے ہیں آپ نے کہا جی وہاں پہ کوئی کتابیں نہیں ہیں کوئی چکر نہیں ہیں تو وہاں پہ پڑھاتے کیا ہیں ایک دنیا میں یونیورسٹی اس کا نام ہے سنگلارٹی یونیورسٹی سنگلارٹی یونیورسٹی میں کسی سے ریجسٹرڈ نہیں ہے اس کو جو دو کو فاؤنڈر ہیں اس میں سے ایک کا نام ہے ریکرزوائل ریکرزوائل دنیا کا امریکہ کا موسٹ اوورڈڈ سائنٹسٹ ہے اور گوگل کا چیف ٹکنالوجی آفیسر بھی رہ چکا ہے اس کا دوسرا جو ساتھی ہے اس کا نام ہے پیٹر ڈی ایمانٹس وہ بھی دنیا کے بڑے تھنکرز میں سے ایک ہے تو انہوں نے ملک ایک یونیورسٹی بنائی کہ ہم ایسا یونیورسٹی بنائیں گے جہاں پہ لوگ سو ملین لوگوں کے پرابلم سال کرنا سیکھیں ٹھیک ہے میں وہاں گیا دیکھا تو میں نے دیکھا پینتیس ہزار ڈالر لیتے ہیں وہ تین مہینے کے تو میں نے کہا اس طرح کا کچھ ہمجری بنانا ہے پھر میں نے اس کو خواب بنایا ویڈیو بنائی دال دی میں ہر چیز کی ویڈیو بنا کے دال دیتا ہوں جو بھی خواب ہے میرے خیال میں خوابوں کو پبلک ہونا چاہیے جا کے جس نے ہیلپ کرنی خواب میں وہ بھی آیا دعا بھی تو آپ مانگ رہے ہیں اللہ کے سامنے یہ مانگئے بندوں کے سامنے یہ مانگئے ہمارے دلوں میں سب میں اللہ رہتا ہے پتہ نہیں کس کے درست انہوں نے سو وہ میں نے ڈال دی اور میرا یہ خیال تھا کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو سکھایا تو میرا یہ خیال تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں دس سال سے لے کے سولہ اٹھارہ سال سال سے کیونکہ ٹائم بڑھا ہوتے تو کیونکہ میں اس ٹائم کو وہی ہے وہی ٹائم ہے جب بندہ کرکٹ کا اچھا بنتا ہے سوئمنگ میں اچھا بنتا ہے تو کیونکہ میں ان کو لیڈرشپ میں اچھا بنا دوں اب ہمارے ملک میں اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک آدمی کا نام بتائیں جو پانی کا مسئلہ سال کر رہا ہوں آپ کہیں گے میں جو نہیں معلوم میں آپ سے بچوں یہ بتائیں جو سولر کا مسئلہ سال کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم میں آپ سے کہوں ایک آدمی کا نام بتائیں جس نے ایمبلنس کا مسئلہ سال کر رہا ہوں آپ کہیں گے ہائیدی صاحب ہیں تو ایک بندہ تو چاہیے نا تو ہمیں اس دھائیس سو ملین کے ملک میں ہزار بندے نہیں مل رہے جو کہیں یار یہ پرابلم میں سال کر دوں گا سب کو ڈاکٹر انڈینئر بنا رہے ہیں لیکن مسئلہ سال کرنے والا گوان ہے تنگ آگے ہمیں کرکٹر کو کہنا پڑتا ہے بجان آپ ہی حکومت چلا دیں تو یہ تو کوئی صحیح بات نہیں ہے نا تو میرے خواہشتی لیڈر بنانا تو پھر فائنلی مجھے اللہ میں نے ایک سکول دلوا دیا وہ ایک قریب علاقے میں تھا وہاں پر ہم نے بچے لیے ان کو والا والی کا کانسپٹ دیا کہ ہم بچے کا لاسنے بدل دیتے ہیں جیسے لڑکی جاتی ہے گھر میں تو اس کا نام بدل دیتے ہیں لاسنے میاں کا نام بھی رکھتا ہے ہم کہتے ہیں آپ اپنے مشن کے ساتھ جس کو پیٹر ڈیمانٹس کہتا ہے اتنا بڑا ہو کہ وہ آپ کو ٹرانس فارم کر دے اپنے پرپس کے ساتھ جیسے ایدی صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ٹرانس فارم کر دیا اس پرپس کی حساب سے تو جب آپ اتنی بڑی شادی کرنے جا رہے ہیں تو نام بھی بدلیں کہ جی تو ہم کہتے ہیں جی اب آج سے آپ آیاس پانی والا ہیں تو آیاس پانی والا ہو گیا ہمارے پاس ایک سو پرابلم کی لسٹ ہے اس میں سے آپ کو ایک پرابلم سیلیکٹ کرنی ہے آپ کا لاسنے وہ جائے پھر اسی کے لیے کام کرنا ہے پھر اس کے اوپر پڑھائی ہوتی ہے لیکن پڑھائی کرنے سے پہلے ہم پڑھاتے کیسے ہیں بھئی ایک بچہ بارہ سال کا پانی کا مسئلہ کیسے سول کر سکتا ہے تو دنیا میں ایک ویب سائٹ ہے ted.com تو ہم ted.com پہ ایک بلین لوگ روز آتے ہیں تو اس پہ دنیا کا سپیشلسٹ آتا ہے ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تو ہم اس کو پہلے ابھی تو کیونکہ نیا سکول ہے ایک سال بھی نہیں ہوا ہے بچوں کو انگریزی نہیں آتی تھی غریب علاقے میں چلے گئے نہ ان کو انگریزی آتی تھی نہ ان کو اردو آتی تھی نہ ان کو لکھنا آتا تھا کچھ نہیں آتا تھا بس سکول تھا تو ہم نے سٹرگل کری ایک سال پورا وائی فائی لگوایا سولر لگوایا نہ وہاں بجلی ہے نہ وہاں وائی فائی تھا بڑے مشکلوں سے ہم نے یہ سب پہلے تو لوازمات میں ٹائم لگایا پھر پتہ سے اللہ پرنسپل صاحب جو ہوئے تھے وہ انٹرنیٹ کٹوا دیتے تھے بجلی کٹوا دیتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ موبائل بچوں کے ہاتھ نہیں دیا تو بچے خراب ہو جائیں گے کوئی آپ کو خاص ایجنسیز آئیں جو بچوں کو انٹرنیٹ دے رہے ہیں موبائل دے رہے ہیں خیر اس کو ساتھ انہیں ٹائم سپنڈ کرا 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 لیکن سلو پروسس اب ماشاءاللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اب ہم نے پھر اور ٹیچرز لائے باہر سے لائے ان کو روزانہ ایک ٹیٹ ٹاک دکھاتے ہیں سب کو لیپ ٹوپس دیے گئے سب کو موبائل دیے گئے اب ان کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے پھر انگریزی میں ہوتی ہے اردو میں سمجھایا جاتا ہے پھر ان کو رٹوائے جاتا ہے کہ اس کو آپ رٹ لیں نو پرابلن رٹ کے آپ نے اسی ویڈیو کو انگریزی میں بنانا ہے اردو میں بنانا ہے پھر اس کو لنکٹین ٹک ٹاک فیس بک ٹوٹر سب جگہ لگانا ہے اور اس آدمی کو ٹیک کرنا ہے جس نے وہ ویڈیو اوریجنلی بنائی ہے جاکہ وہ آپ کو پہچان سکے یہ کون چوزہ ہے جو میری ویڈیو دیکھ کے مجھے ہی سمجھا رہا ہے کہ میں نے اس میں کیا سیکھا ہے اٹینشن گراب کرنے کے لئے جب یہ بچے پچاس ویڈیو بنا لیتے ہیں تو اب ان کی انگریزی بنا سے بہت چکی ہوتی ہے ان کی سمجھ میں آنے شروع ہوتی تو اب ہم ان کو اگر وہ پانی والا ہے تو اس کو اب روزانہ تیڈ ٹاک صرف پانی کی دکھائی جائے گی اب وہ بچہ روز ایک تیڈ ٹاک دیکھتا ہے پانی کے اوپر تو اس کو پانی کے بارے میں کچھ نیا پتہ چلتا ہے پھر وہ انگریزی میں ویڈیو بناتا ہے پھر وہ اردو میں بناتا ہے پھر وہ اس آدمی کو ویڈیو بلوگ آگر ٹیک کرتا ہے جی اسلام علیکم بڑائی صاحب میں نے آپ کی پانی پر ویڈیو دیکھی تھی میں نے اس سے یہ سیکھا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کا انٹریو کرلوں تو اسے ٹائم مانگتا ہے وہ کیا یار یہ کون چوزہ ہے جو مجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے انٹریو دے رہا ہے تو ہم اس کو اس سے کنیکشن بل کراتے ہیں لنکٹن پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ کہ اس کو کنیکشن بنانا ہے نیٹورک بنانا ہے جو کہ لوگ چالیس سال کی عمر میں جاگے سیکھتے ہیں ہم ان کو بارہ سال میں سکھا رہے ہیں پھر اس کو انٹریو کرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو کہ بھئی آپ نے انٹریو کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ان کو کمپیوٹرز دیئے سوفٹر دیئے سکھایا تیسری چیز اب جب سے اے آئی آئی ہے تو ہم ان کو اے آئی سکھاتے ہیں کہ چارٹ جی پٹی کیسے چلانا ہے اس کے ذریعے ویڈیو کیسے بنانی ہے اب میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی بڑی شاندار ویڈیو آپ نے کہا ایک لاکھ روپے میں کوئی بناتا نا کوئی نہ بناتا بلکہ یہ اس سے اچھی بنی ہوئی جی ہاں تو وہ کینوہ سے بنی ہوئی ہے اور ایک بارہ ہزار چودہ ہزار کے لیپ ٹاپ پہ بنی ہوئی ہے جو کہ کروم بک ہے یعنی پورا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے جس کو لوگ کہتے ہیں یہ لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے تیسرا پرابلم وہاں پیسوں کا ہے اب سکولوں کا ایک لاکھ پانچ ہزار سکول ہیں جو دو ہزار روپے سے کم چارج کرتے ہیں اب اگر آپ دو ہزار روپے ہزار روپے بچے سے لیں گے سو بچے ہیں تو لاکھ روپے آیا آپ نے اپنی تنخواہ نکالی ٹیچر کو پانچ ہزار روپے دیتے ہیں دس ہزار روپے دیتے ہیں کیسے گزار ہے ٹیچر کہاں سے اچھی آئی گی ہم نے یہ کیا کہ ہم بچے کو لاکھ روپے کمانا سکھائیں گے جب وہ بچہ ایک لاکھ روپے کمانا سیکھ جائے گا جو کہ ہمیں شور ہے کہ ہم سکھا دیں گے تو اس کے بعد وہ فریلینسنگ کے ذریعے کمائے گا یہ ویڈیو سے کمائے گا یہ گرافک ڈیزائننگ سے کمائے گا تو ہم اس میں سے بیس ہزار سکول لے لے گا ابھی یعنی کوئی فیس نہیں لے رہے ابھی اوپر جا کے لے لیں گے تو اب اس سے کیا ہوگا کہ جو یہ فیملیز ہیں وہ خود پچیس تیس ہزار روپے کماتی ہیں اگر جب یہ بن جائے گا سسٹم تو جتنے ایک لاکھ سکول ہیں وہ یہ سسٹم کاپی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دو گھنٹے ایکسٹر پڑھا دیں ان کو فریلینسر بنا دیں وائل دیئر ایڈ سکول اور جو اس سے آمدے نہیں آئے اس میں سے آپ بھی سل لیں آپ کے بھی آمدے نہیں بڑھ گئی تو اگر ایک سکول ہزار کی جگہ بیس ہزار لینا شروع کرے تو وہ سولر بھی لگوا سکتا ہے وہ ایسی بھی لگوا سکتا ہے وہ ٹیچر کو اچھے پیسے بھی جے سکتا ہے کیونکہ صرف سو بچوں بھی بیس لاکھ روپے ہی نہ آ رہا ہے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے محیسال کا وہ ایک سکول بنا رہا ہے تو یار سکول کا بزنس پروفٹیبل ہو گیا پچیس ملین بچہ باکستان سکول نہیں جاتا اور ڈونیشن پہ ٹی سی ایف چلاتی ہے فلانہ سکول چلاتے ہیں غزالی چلاتا ہے ڈونیشن کی ضرورت ہی نہیں یہ بچے آپ کے لئے کم آ رہے ہیں اپنے لئے بھی کم آ رہے ہیں آپ کے لئے بھی کم آ رہے ہیں پورا موڈل ہم نے فلپ کرنے کی کوشش کتنے بچے ہیں آپ کے پاس ہمارے تو صرف فورٹی فائی بچے ہیں ہماری کپیسٹی پانچ سو کی ہماری جو بلڈنگ ہے ہم لے ہی نہیں رہے ہم کہتے ہیں فارمولا تو ٹھیک کر لیں ٹیچر سے لڑائی ہے پرنسپل سے لڑائی ہے پیرنٹ سے لڑائی ہے بچوں یہ تو بہاز بہت ساری نا اگر میں دو سو بچے دال دوں تو بیٹلز اور بڑھ جائیں گی نا تو میں سسٹم تو بنا لوں تو والدین کو کیسے سمجھایا ہے مطمئن کیا ہے کہ یہاں وہ کہتے نہیں کہ یہاں پہ تو نہ کچھ بکس پڑھائی جاتی ہے کچھ پڑھائی جاتی ہے یہ کیسا سکول ہے دیکھیں اللہ کی مہربانی یہ ہوئی کہ یہ غریب علاقے میں سکول آ گیا ٹھیک ہے تو غریب علاقے میں بورڈ باہر یہ لگا ہے کہ آئیں بچوں کو ایک لاکھ رومینہ کھانا سکھانا ہم بڑا سا بورڈ لگا ہوا ہوگا تو اب وہ ایک لاکھ کی لالچ میں آ رہے ہیں ایک دوسرا وہ مجھے پرسنلی دیکھ رہے ہیں اتنے سال سے فیس بک پہ یوٹیوب پہ تو وہ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا میرے بچوں کو بھی میں نے میٹرک بھی نہیں کرایا اے لیول بھی نہیں کرایا او لیول بھی نہیں کرایا دونوں موڈل ہیں میرے پاس آپ نے بتایا کہ چھے بچے ہیں تین نے تین نے پڑھا سکول میں اور تین نے نہیں پڑھا تو جو نہیں پڑھے ہوئے وہ ایکزامپل ہیں یہ بس ایسا بنا دیا کیونکہ وہ جو چھوٹا ہے وہ ابھی وہ دنیا بھی اکیلے سفر کر لیتا ہے وہ ایم آئی ٹی کے لیے ایز ای منٹو سولہ سال کی عمر میں جاپان چلا جاتا ہے چودہ سال کی عمر میں ایم آئی ٹی کورس کرنے چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار ایسے بچے ہوں تو ہمیں کیا ڈگری کا اچار دالنا ہے یہ میٹرک ڈگری کے اے کیا ہیں تو میں بقاعدہ پوچھتا ہوں پیرنٹس سے کچھ تو پیرنٹس قریبی ہیں جو تین چار پیرنٹس ہیں جن کی وجہ سے سمجھیں سکول چل رہا ہے میں کہتا ہوں یہ تو لگتا ہے میں نے آپی لوگوں کے لیے بنایا ہے ایک عورت ہے وہ فیصلہ باد سے اپنے گھر والوں سے جھگڑ کے اپنے چار بچے لے کے ہمارے سکول کی گلی میں آگئی اس کے میاں سعودی رب رہتے ہیں اس کے گھر والے جو اس نے دیکھا میرا سکول تو اس نے کہا کہ اپنے علاقے میں گئی مجھے ایسا سکول چاہیے کہ یہاں تو ہم تو نہیں بنا سکتے خیر وہ لڑ لڑا کے آگئی تو میں نے اس سے ایک مہینہ جب گزر آ میں نے کہا دیکھوں باقتی گو ہے تو گزر گیا ایک مہینہ تو میں نے اس سے بات کری گیا اس نے ملا اس نے کہا دیکھیں ریان بھئی جب میں چھوٹی تھی میرے والدہ نے نے مجھے زبستی پڑھایا بیچلر کروا دیا پھر زبستی شادی کروا دیا پھر زبستی شادی بچے بیدا کروا دیا اب جب بچے بڑے ہو گئے تو آپ کہیں اب جو دلی کرے کرو اب ان کو تم سمال ہو یہ کیسی زندگی ہے میں اپنے بچوں کو ایسی زندگی نہیں جلوان چاہتی میں ان کو آزاد رکھنا چاہتی ان کا جو دلی کرے وہ کریں ٹپ پرفارمز ہیں اس کے بچے ہمارے سکول میں امیزنگ ہے تو کیونکہ اس لیے ان کا انٹرسٹ ہے اسی طرح ایک اور عورت ہے وہ اپنے بچوں کے اس کے بھی آٹھوی تک پڑھا ہے اور جو اس کے میاں ہیں وہ شیشے کا کام کرتے ہیں کچھ زیادہ پیسے نہیں کماتے ہیں اس کو بھی یہی لالہ چاہتے ہیں کہ نہیں رہان بھی آپ کے بچے جیسے مجھے بچے چاہیئے ہیں اس لیے آپ کو والدین کا جتمنانہ حاصل ہے مجھے ڈر یہ تھا کہ والدین اڑیں گے لیکن یہ نہیں اڑے غریب والے جو تھے وہ نہیں اڑے وہ کہتے ہیں آپ جو کریں کریں ان کے ساتھ تو ہم نے تو کلاسی ہی ختم کر دی ہماری نائن ٹین بھی ہٹا دی ہم نے جو ٹین کا بچہ تھا وہ بھی سیمت میں ڈال دیا کہ نہیں ہم نے ان کو اپنے حساب سے نیا سسٹم بنانا ہے اس میں ڈالنا ہے اس کو آمننی میجر ہوگی پرفارمس میجر ہوگی کہ اس نے پرفارم کیا کہ ہم ہر بچے سے روز ٹیڈ ٹاک کی ویڈیو بنواتے ہیں ہر بچے کو روزانہ کیان بس ایک ویڈیو بنانی ہوتی ویڈیو پروڈکشن آپ نے دیکھی ہے ہم قوالیٹی پر فوکس نہیں کرتے قوالیٹی پر فوکس کرتے ہیں کہ کرو کرو جیسے نہیں پاڑا لکھنا ہے دو کا پاڑا لکھنا ہے یہ ایک سو دفعہ لکھو بس ہر بچے سے انٹریو کرواتے ہیں تو یہ بچے بہت ہی الگ مخلوق بنتے جا رہے ہیں اتنا کانفیڈنس ہیں بچوں میں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ یہ بچے تو نہیں ہو سکتے تو we are still working on it جب یہ کانفیڈنس وانفیڈنس ٹھیک ہو جائے گا سو دو سو کے بعد ان کی قوالیٹی اچھی ہوگی اب ہم ان کو پیسوں میں دالیں پھر ہم نے ان کو والا والی تو بنائی دیا تھا اب جب یہ لاکھ روپے پہ آ جائیں گے تو ہم ان کا بزنس بھی شروع کروائیں گے کہ اب آپ نے پانی والے ہیں اب آپ پانی کا بزنس بھی شروع کریں گے while you are 13 years old no problem چاہے fail ہو جاؤ کرنا ضروری ہے تو سکھائیں گے یہ بھی ہم گائیڈ ہم کریں گے پیسے نہیں چاہیے ہوتے بزنس کے لئے connection چاہیے ہوتے ہیں اگر آپ ایک ہزار لوگوں جانتے ہیں جو پانی کا کام کرتے ہوں نہیں یہ میں انویسٹر ہے اسی میں منٹر ہے اسی میں کسٹم ہے تو ہم وہ یہ جو نیٹورک بیلڈ کر آ رہے ہیں یہ جو بچوں انٹریوز کرتے ہیں دوسروں کا پانی والا پانی والے کا انٹریوز کر رہے ہیں تو سب پوری دنیا جانتی ہوگی ان کو یہ گریتہ تومبرگ بن جائیں گے یہ ملالہ یوسف زہی بن جائیں گے اپنی فیلڈ کے جیسے میں نے کہا نا آپ کے مجھے پانی کا مسئلہ کون سالف کر رہے ہیں ہمارے بچے بولتے ہیں یہاں بیش لگا ہے میں پاکستان سے پانی کا مسئلہ حل کروں صبح شام صبح شام صبح شام بولے گا تو اس کی کھوپڑی کے اندر ہم نے دفن کر دیا کہ آپ نے پانی کا مسئلہ حل کرنا ہے اور اسی سے آپ کروڑ پتی بن جائیں گے عرب پتی بن جائیں گے کیوں کہ پانی کا پرابلم تو ہر آدمی کو ہے what is business business میں آپ کسی کو value دیتے ہیں اس value کی انگیز میں وہ آپ کو پیسے دیتا ہے آپ امیر ہو جاتا ہے business ہی ہوتا ہے اگر آپ کسی کو value نہیں دے رہے تو آپ سے کوئی چیز کیوں خریدے گا آپ کو value ڈھونڈنے اور ہمارے ملک میں تو ہر چیز ٹوٹی ہے جو ٹھیک کر رہے ہیں ویڈ جاؤ اس میں پیسے ہی پیسے ہیں یہ سولہ مرتبہ US نے reject کیا آپ کا ویزا یہ کیا ماجرہ ہے میرا نام تھا پاسپورٹ پہ ریحان احمد میری اببا جی نے پیدائش پہ اللہ والے نہیں لکھوایا خود اللہ والے تھے انہوں نے لکھوایا تو مجھے یہ بات نہیں پتاتی کہ اس سے گفرق پڑتا ہے میں apply کرتا رہا میرا ویزا ریجیکٹ ہوتا رہا پھر جرمنی کا reject پھر پتہ انڈیا کا بھی reject ہر ملک کا میرا ویزا ریجیکٹ ستائیس دفعہ میرے ویزا ریجیکٹ پھر میں یوئی کا ریزیڈنٹ ہوں دوہزار تین سے تو میں جب بھی جاتا تھا یوئی میں یوئی میں ایک پاس ہوتا ہے آپ کارڈ رکھیں اور immigration ہو جاتی ہے جب بھی میں جاؤں وہ مجھے بلا لیں ادھر آو میں نے کہا بھائی میرے سے گلتی ہے کہتا ہے کوئی ریحان احمد ہے جس نے کوئی گربڑ کی ہم دیکھتے ہیں وہ ہی تو نہیں ہے میں نے کہا اچھا یار میں نام بدل لوں تو کہتا ہے تمہاری مرضی ہے بیوی تو میں نے گیا اور اپنا فیملی نے پاسپر پر لکھوا دیا اس دن سے میرا کوئی ویزا ریکٹ نہیں تو کوئی ریحان احمد صاحب تھے جنہوں نے کوئی استادی گری کری تھی جس کی لئے میں نے اپنے امریکہ کے لائر کو ڈیرڈ لاکھ ڈالر دیئے کہ یار بتاؤ تو صحیح میں نے غلطی کیا کیا ہے اس کو بھی نہیں بتا چلا مجھے بھی نہیں بتا چلا کسی کو بتائیں چلا میرے ویزا ریکٹ تو تر خیر یہ بہانے ہوتے ہیں اور اللہ امیہ نے مجھے یہ انسان بنانا تھا بنا میں ایک سادہ سا امریکہ میں بزنس کرنے والا آدمی تھا اپنا آرام سے چھار بلین ڈالر بنا کے بیٹھا ہوتا چل چل رہا ہوتا سب کو جیسے اتنے سارے امریکہ میں کم امیر رہتے ہیں بہت رہتے ہیں میرے سارے دوست ہوئی ہیں میں بھی انہیں کی طرح بیٹھا ہوتا لیکن میری ڈیوٹی ادھر تھی تو میں نے مجھے ٹریول کا بہت شوق تھا میں ایٹی فور کنٹریز اس پاسپورٹ پر گھون چکا ہوں تو اتنے ریجیکشن کے باوجود بھی میں بھی ڈھیٹ میں نے کہا چل بھائی میں ہے تو اٹرانہ ہے تو اسی طرح ایک اور مزیدار کہانی ہے میں لنڈن بھی ایک دفعہ پر غیر ویزے کے چلا گیا تھا فلانکہ نہیں وہ بس میں بورڈر پر پہ پہنچ گیا میں نے کہا اسلام علیکم میں نے کہا جی میں لنڈن جانا ہے میں گاڑی میں تھا ایک ٹنل ہے لنڈن اور فرانس کی بیچ تو کہتا ہے ویزا میں نے کہا ویزا تو تھا لیکن وہ ایکسپائر ہو گیا کہتا ہے تو تم کیوں آیا بغیر ویزے میں نے کہا میں نے کہا پوچھ لوں آپ شاید چھوڑ دیں کہتا ہے مزاک کر رہے میں نے کہا مزاک نہیں کر رہا میں آیا ہوں گاڑی میں ہوں اور آم سے کرو گی کہا لنڈ جانا میں نے کہا جی وہ بچپن میں بیگ بین کی کہانی سنی تھی وہ جا کے دیکھیں کہ فوٹو شوٹ لگے جائیں واپس آ جائیں ہسنا شروع ہو گیا کہتا ہے مزاک کر رہا میں نے کہا نہیں بھائی مزاک نہیں کر رہا جانے تو چل جاؤں گا نہیں تو واپس چل جاؤں گا اندر گیا واپس آیا کہ تو تمہیں پتا تھا کہ تمہیں ویزا چاہیے تم بغیر ویزے کے پھر بھی آ گئے میں ہاں جی کہتا ہے تم مزاک کرو میں نے کہا نہیں یہ لو ویزا لگا دی آہندہ نیئر نہیں اور آپ اس سال پہنچ گئے میں پہنچ گیا پھر میں دوبارہ جب امبیسی گیا واپس آ کے اس کو میں نے میں نے کہا پانچ سال کا ویزا لگا دو کہتا ہے بڑا مہنگا ہے میں نے کہا کوئی بادیویٹر لگا دے کہتا ہے نہیں آپ کوئی نہیں لگا سکتا کہ آپ کا بھی لندن گئے نہیں ہے پہلی دفعہ نہیں لگا دی ہم پانچ سال میں نے کہا یہ دیکھو میں ہو کے بھی آ چکا ہوں پھر اس کو کہا نہیں سنے وہ بھی ہسنا چلو ہو گیا اس نے بھی ویزا لگا دی تو انسان اگر کوشش کرے تو بہت کچھ illegal نہیں کرتا میں کبھی بھی میں جب امریکہ میں تھا مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ تم یہاں bird certificate بنالو تمہیں انگریزی بھی آتی ہے پورا امریکہ بھی گھومے ہو کوئی تمہیں پکڑ نہیں سکتا کہ تم اصلی نہیں میں نے کہا نہیں یار جب میں نے مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں میں نے غلط کام نہیں کرنا تو کبھی نیشنلٹی لینے کا نہیں سوچا کسی ملک کیوں گے جی بہت دفعہ میں نے سنگاپور اس لیے migration کری جانے کی کوشش کری کہ بھئی میں ماں کا پاسپورٹ لے لوں وہاں گی law change ہوگی ملیشیا رہتا تھا وہاں میرگیشن ہی نہیں ہوتی تھی دبائی میں میرگیشن نہیں ہوتی تھی میں دبائی کا ریزیڈنٹ ہوں پچھلے بیس سال سے میری فیملی کا بزنس ہے میرے والد کا گھر ہے میرے والدائیں وہی رہتے ہیں میں پاگل ہوں ادھر رہتا ہوں میرا امریکہ میں گھر تھا میں وہاں رائی نہیں کرو میں پاگل ہوں بس میں یہاں رہتا ہوں میری خواہش تھی جب بچے بڑے ہو رہے تھے کہ یار میں نے ان کو ادھر ہی رکھنا ہے جاکہ ان لوگوں کا احساس کر سکتا دیکھ سکیں غربت کیا ہوتی ہے مسائل کیا ہوتے ہیں تو ایسا نہ ہوگی امریکہ میں رہ کے امریکن بن جائیں ڈچ کر دیں ملک کو تو میں اس لیے ان کو واپس لیا دوہزار تھی خود آپ نے پہلی مردہ کب سفر کیا اور ان جتنے ملکوں میں آپ تقریباً 85 کنٹریز میں جا چکے ہیں آٹھ سال کا میں تھا پہلی دفعہ تو میرے اببا جی نے مجھے کہا بیٹا خالہ امریکہ جا رہی ہے تمہارا یہ سائن کر دو تمہارا پاسپورٹ آ جائے گا تم چلے جاؤ میرا پاسپورٹ آ گیا ویزا لگ گیا چلے گئے ایک مہینے کے لیے سال گرہ آٹھ وی ایم نے امریکہ میں منائی سارا میرا خاندان امریکہ میں رہتا ہے میرا پورا نانیال جو ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے تو میں گیا واپس آ گیا پھر پڑھتا رہا پھر کچھ گربر ہوئی پاکستان میں پھر اببا نے کہا بیٹا امریکہ چلے جاؤ مائیگریشن کرا رہا ہوں میں تم سب کی میں نے کہا نہیں مجھے سعودی رب بھیج دیں میں ریلیجس تھا بہت تو نہیں نہیں پہلے امریکہ جاؤ باسپورٹ لو پھر آنا پھر پتہ نہیں آئے بائیں گائیں کیونکہ ہم نہیں گئے تو پھر میں نے یورپ کی کوشش کری مائیگریشن کی سنگپور کی کری جب بھی میں کچھ کرتا کچھ ہو جاتا اللہم یا ڈیوٹی پہ دری بھیج دیں اتنے ملکوں میں رہنے کے بعد وہاں پہ سہر و ساتھ کے بعد بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے کیوں ہیں اور یہ ہمیں کمپیریزن ڈراؤ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے دیکھیں کوئی ایک فیکٹر تو نہیں ہے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ ٹھیک کون کر رہے ہیں ہمارا ہر پاکستانی یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پوٹی گرڈ نہیں ہے تو لوٹا بھی گورنمنٹ لاکے مجھے دینا پانی دھلا بھی مجھے تو اس کا بس چلے تو جب ہم کچھ کری نہیں رہے انہوں نے کبھی امریکن ہسٹری نہیں پڑی انہوں نے کبھی یورپین ہسٹری نہیں پڑی ان کو پتہ نہیں ہے کہ حکومتیں کچھ نہیں کرتیں اگر ہم کمیونس کنٹری ہوتے تو دوسری ہوتی ہم کمیونس کنٹری بھی نہیں ہیں ہم تو ایک کھچڑی ہیں نہ کمیونسٹ ہیں نہ کپیٹلسٹ ہیں سیونٹیز کے بعد ہم کمیونسٹ بننے کی کوشش کری ہم نے جب تو پھر مائنسٹ چینج کیا گیا لوگوں نے کہا کہ جی گورنمنٹ سب کچھ کرے گی گورنمنٹ نے کب کچھ کب سے میں کیا تو گورنمنٹ سب کچھ کرے گی گورنمنٹ بھی سب کچھ نہیں کر سکی تو وہ ہماری کنفیوزد سوسائٹی ہیں تو ہمارا نائنٹین سکسٹی فائیو میں جی ڈی پی جپان سے زیادہ تھا ہم ایشن ٹائگر تھے یہ سب باتیں ہم نے عمران خان سے سنی ہوگی یہ پوری کہان ہی نہیں سنائی کہ ہم کیوں تھے ہمارے ساتھ جو ہمارے ملکے ہنڈائی تھے ہمارے ملکے پیناسونک تھے ہمارے ملکے نیشنل تھے ان کو نیشنلائز کر دیا گیا مار دیا گیا ولیکہ جو ہیں ان کے ہوای اپنے پانی کے جہاز چلتے تھے ان کی بیٹی نے مجھے ایڈر دے میسیج کیا ریحان آج کل تم ریموٹ جابز کا بتاتے ہو مجھے بھی بتا دو چار ہزار گز کے گھر میں رہتی ہیں چار ہزار گز ایک اکڑ ہوتا ہے تو یہ ان کے ڈرا دیا نا ان کو یعنی اب کوئی بزنس نہیں کرنا کیونکہ یہاں تو قبضہ ہو جائے گا اور ادھر نہیں رکھنا اگر کربیلیت لوگ باہر رکھے وہ تو اب سب ہر چیز لیگلی کرتے ہیں میرے بہت پرانے دوست ہیں ہم ڈرپوک قوم ہیں ہم بہادر قوم نہیں ہیں ہم جان دے دیتے ہیں بات نہیں کر سکتے یہ غلط فیصلہ تھا نیشنلائز کرنا میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں تو آسانی میں تو پیدا نہیں ہوتا بھٹو صاحب کو صحیح لگا ہوگا دنیا اسی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے صحیح کر دیا ہوگا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جتے بھی لیڈر آتے ہیں وہ اپنی دانست اپنے ویژن کے حساب سے فیصلہ کرتے اگر میں بھار بھار یہ بولوں گا ایک کرکٹر کو آپ بنا دیں گے تو وہ کرکٹ ہی کھلے گا اسی حساب سے کہ جیتنا ضروری ہے ایک بہت پرانی کتاب ہے آٹ آف وار اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دیکھو زیادہ تر جو لیڈر ہے وہ اس پورے گراؤنڈ کو جلا دیتے ہیں اپنی جیت کے لیے یہ ملک ہے کرکٹ کا میدان نہیں ہے کہ آپ نے جیتنا ہے ہر ایک کو جیتنا ضروری نہیں ہے کمپرمائز کرنا ہوتا ہے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے میں ایک کمپنی نہیں چلا سکتا اگر معاف نہ کروں آپ ٹیم بڑی کر رہے ہیں اگر آپ اپنے لوگوں کو اگنور نہیں کریں گے آنکھیں بند نہیں کریں گے تو آپ نہیں چلا سکتے کمپرمائز چلا ہی نہیں سکتی ملک ایک دن میں تو نہیں ٹھی ہو جائے پچاس سال لگا کے ہم نے اٹیس سے خراب کرنا شروع کیا ہے ہم نے ملالہ کے والد کے کانفرنس میں آکسورڈ میں سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ون ایپل پلس ٹو ایپل کو نکال کے ون کلیشن کلوف پلس ٹو کلیشن کلوف دالا گیا ہے تو ایک دن میں تو نہیں دھلا اور ایک دن میں تو نہیں نکلے گا تو اس وقت جو سب سے بڑی سپر پاور ہے پاکستان کے بعد یہ ہے اس سپر پاور کو اگر ہم یوز کر لیں یہ تو سب کے پاہز ہے پر لیکن یوز کیوں نہیں کر رہے اس کو فون پہ جا کے یوٹیوب پہ جا کے کیوں نہیں لکھتے میں ایک لاکھ رو مہنہ کیسے کماؤں پہلی ویڈیو میں ہی در کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو کسی نے جھوڑ بول دیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہے نا انگریزی سمجھ نہیں آتی کہ آپ بار بار کہتے ہیں یہ مہینے میں ایک لاکھ مائے مہنہ ایک لاکھ مائے یہ کمانا کیسے ہے مجھے سب سے زیادہ مزید کی بات یہ آئی کہ مجھے گلگت بلتستان سے ایک لیٹر آیا فیس بک پہ اللہ کرے کہ تم جنہنم کی سب سے گہری والی کھائی میں جا کے جلو کہ تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ ایک لاکھ روپے کما سکتے ہیں کوئی نہیں ایک لاکھ روپے کما سکتا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ ہم غریب ہیں ہم نے غریب ہی رہنا ہے یہ عقیدہ کی وجہ سے پرابل ہم عادتاً غریب ہیں خام 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 غریب کوئی ریزن نہیں ہے اگر آج حکومت پاکستان آپ سب سے کہتے ہیں آپ تین کام کرا دیں سب سے پہلا کام بھی کر دیں ہر پاکستانی جس کے پاس فون پہلی دفعہ وہ لے رہا ہے اس کو چھے مہینے کے لئے انٹرنیٹ فری دے دیں ایک ہزار روپے گا دوسرا کام یہ کر دیں جس کے پاس سمارٹ فون نہیں ہے اس کو پانچ سو روپے مہینے میں فری مہینے دیں پانچ سو روپے مہینے میں اس کو ایک عدد موبائل دے دیں ایک عدد لیپ ٹاپ دے دیں دس بارہ ہزار روپے والا مہنگا نہیں دیں جس دن وہ کس نہ جمع کرائے اس کا کنیکشن ٹیلی فون کا کاٹ دیں اس کی تو نفس کاٹ دیا نادرہ کو ایک بٹن دبائے گی ٹیلی فون مند ہو جائے گا کوئی آپ سے پیسے نہیں کھا سکتا اب آپ نے ہننیڈ پرسنٹ ڈیجیلایزیشن کرنا ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے آپ نے بندے کا ریکارڈ رکھنا ہے آپ نے اس کو ٹریس کرنا ہے ایک ایک چیز سٹیزن آپ کی جیب میں آ گیا تیسرا گام آپ صبح دوپہ شام رات ہر ازان کے بعد لگائیں کہ جی ایک لاکھ روپے کمانا ہے یہ طریقہ ہے ادھر جائیں ہشام سرور سکھا رہا ہے شاہد جویا سکھا رہا ہے رزوان فیکٹی والا سکھا رہا ہے ہشام ریحان اللہ والا سکھا رہا ہے یہ انگریز ہیں یہ سکھا رہے ہیں تیس چوتھا کام آپ پڑھے لکھیں آپ اکاؤنٹنٹ کی جوب کرتے ہیں پچاس آر سے کم لیتے ہیں آج کے بعد آپ نے اکاؤنٹنٹ کی جوب روزی.پ کے بھی نہیں دھونی منسٹر.کام پہ ٹکنی ہے انڈیڈ.کام پہ نہیں آپ کو تین لگوں مہینہ ملے گا کون بتائے گا یہ اگر آج حکومتی بتانا شروع کر دے اور صرف ایک ملین لوگ ہزار ڈالر کمانا شروع کرتے ہیں تو میرے بھائی ون ٹریلین ڈالر بنتے ہیں ون ٹریلین ڈالر بن جاتے ہیں ایک ملین لوگ پورا اسطونیا اتنا سا ہے دو ملین ٹوٹل عبادی ہے ہر مہینے دو یونیکارن یعنی بلین ڈالر کمپنیز پیدا ہو جاتی ہیں تو آپ کے ملک میں دو ملین بھی سمارٹ لوگ نہیں ہیں کیا ہیں لیکن وہ ڈیریکشن لیس ہیں وہ پھپی کے کہنے پہ مامے کے کہنے پہ انکل کے کہنے پہ چلتے ہیں جو لوگ سائلوں میں کام کرے ہیں آپ نے اپنے آپ کو سب سے الگ کر کے یہ بنایا ہے اگر آپ سب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ آج نہ بیٹھے ہوتے ہیں میں سب کی باتیں سن رہا ہوتا ہے ہم نے اپنے کانوں کو بند رکھیں وہ ہوتا ہے نا گھوڑا آنکھیں بند کر لیں کان بند کر لیں اپنی سمت میں چلتے جائیں آپ پہنچ جائیں اور اس ملک میں اتنے مسائل ہیں کوئی آپ مجھے بتائیں مجھے روٹی کی فرنچائز بتا دیں کہیں کہ جی اس روٹی اس کی دکان اچھی ہوتی پانچ روپر زیادہ لیتا ہے لیکن کوئی اس میں گربر نہیں ہوتی دودھ کی دکان کی فرنچائز بتا دیں ادھر سے دودھ لینا ہے کوئی گربر نہیں ہوتی کیا دھائی سو ملین نے روٹی نہیں کھانی دھائی سو ملین سے آپ نے اگر ڈالر سال کا کمالیا سال کا تو دھائی سو ملین ڈالر نیٹ پروفٹ ہو گیا کم پیسے ہیں ایمی بلین ڈالر کے لیے گپلے کے لیے تھوڑی سی پیسوں کے لیے رونا پیٹن لگا گے رکھا یا اتنا بڑا ملک ہے ڈھائی سو ملین کے بعد ایک پروبلم سالف کریں ڈالر آز ایئر کمالیں ملینر بن جائیں گے یہ جو لوگ اپنے سال لگاتے ہیں والا جس آپ کا تو اللہ والا ہی کاسٹ پتا چلا تو یہ ازاد چاہے والا یہ آپ کی بھی بجاسی انہوں نے متاثر ہو گے لگایا اپنے سال ازاد نے تو نہیں لگایا لیکن ہمارے سکول میں ہم زبستی لگوا تھے جا کے آپ سے ملتا ہی چھوٹتا ہی پتا چلے ہیں آہ دیکھیں آپ کسی سے ملیں گے اور بھائی جان کیا ہو رہا ہے نہیں آپ نے کہے میرا نام ہے سوہیل پانی والا بیٹا یہ پانی والا موضوع چینج کر دیا ٹھیک ہے وہ سٹار ہی آئیس بریکر آپ کا اب وہ بچہ اگر تین منٹ پر سمجھا دے گا ساری زندگی وہ آدمی نہیں بھول سکتا یہ بھی کوئی مخلوق ہے جس کا نام ہی پانی والا ہے اور وہ پانی پر کام کرتا ہے اور وہ سب کو بتائے گا دس آدمی کو جا کے بتائے گا نہیں تو کیا گا بتائے گا بھی نہیں آپ شادی میں گئے بچے سے ملے ایک بچہ تھا اس کا نام سوہیل وڑائچ تھا بس میں کیا کروں اس سے ملکہ لیکن میں آپ کو نہیں جانا کہ آپ سوہیل وڑائچ ہیں لیکن اگر نام آپ کا ہے میں ہوں سولر والا بیٹا ہے سولر والا کی ہوندہ ہے وہی سے باسٹر ہوگی گیم چینج ہو گیا موضوع ہمارا جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہے ہر چیز ادھر ادھر دیکھیں یوٹیوب سے کیوں نہیں سیکھ پاتے لوگ ایک وڈیو آتی ہے ساتھ میں خوبصورت لڑکی کی شکل نظر آتی ادھر دبایتے ہیں پھر ایک اور جاتے ہیں تھوڑا سا کچھ اور نظر آتے ادھر دبایتے ہیں فوکس نہیں ہو پاتے یوٹیوب سے سیکھنے کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ چار بچے بیٹھ جائیں ساتھ اور ڈیسائٹ کر لیں کہ آج ہم نے ایک گھنٹے تک یہ پڑھنا ہے اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے پڑھنا ضروری ہے اور کچھ نہیں کریں گے ادھر سے ادھر غلط ہو ادھر چھڑا مارے ادھر غلط ہو جیسے گروپ سٹیڈی ہوتی ہے اس طرح یوٹیوب سے سٹیڈی کریں پہلے دس دن کچھ نہیں سمجھ آئے گا یعنی آپ کو میں جیپان میں برگ دوں تو آپ کو دس دن میں جیپنی سمجھ آئے گی کچھ بھی نہیں آئے گا آریگا تو کونیچی وہ آنے میں بھی دس دن لگ جائیں گے دو لفظ ہیں خالی لیکن اس کے چھے مہینے کے بعد آپ گٹر بٹر گٹر بٹر جیپنیز بولنا شروع کر دیں گے بس یہ ذرا بھول جاتے ہیں کہ چھے مہینے لگیں گے کوئی بھی آدمی اگر اپنے ساتھ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے سب سے ڈسکرنیک کر دیں کمرہ لے کوٹری لے اس میں بیٹھ جائیں اور اس پہ فوکس کر لیں اکیلے کر نہیں سکتا کیونکہ انسان کے مہارے پر فوکس ڈیفیسٹ ہے تاجد بھی نہیں پڑھتے تو چار بیٹھ جائیں ساتھ بس اسی پہ کام کرتے رہے اسی پہ کام کرتے پہنچ جائیں گے کچھ اتنا آسان ہے انگریزی بھی سک جائیں گے آج میں نے آپ کو اپنے بچوں کا انٹریو دکھایا ٹرکش میں اربک میں چائنیز میں وہ انٹریو کر رہے ہیں سو انٹریو کے بعد ان کو ٹوئنٹی پرسنٹ سمجھ آ رہی ہوگی ابھی نہیں آ رہی سمجھ کوئی بات نہیں لیکن سو تک پہنچتے تو صحیح اس میں ایک بات میں بول گیا کہ جو غلطی والا ہی بات تھی کہ لوگ پہلی مرتبہ کام کرتے ہوئے جھجکتے ہیں یہ وہ تو کیا لوگ تو مزاک اڑاتے ہیں کیا کریں وہ دیکھیں کرکٹ کس پوری قوم شوقین ہے میدان میں صرف بارہ لوگ ہوتے ہیں اور اوپر بیس ہزار لوگ ہوتے ہیں اور اوپر والوں کا صرف ایک کام ہوتا ہے مزاک اڑھانا اگر آپ نے کرکٹر اچھا بننا ہے تو ان بار بیس ہزار کو بھول جائیں اپنے گیم پر فوکس کریں اگر آپ اپنے گیم پر فوکس کریں گے تو آپ جیت جائیں گے اگر آپ نے ایک کسی نے آواز لگا دی ہوئے آپ نے وہیں آپ کی بال خراب آپ کی بیٹی خراب آپ سب کچھ خراب ہو جائے اپنے اوپر کام کریں میرے گھر کی انٹرنس میرے سکول کی انٹرنس میرے انکیو بیٹر کی انٹرنس سب جگہ ایک بہت بڑا رومی کا پورٹر لگا ہے پہلے میں بہت اکل منتا ساری دنیا ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تھا پہ تھوڑی سی دانائی آئی تو خود کو بہتر کرنا شروع کر دی جب آپ خود کو بہتر کرنا میں بھی بہت پریشان ہوتا تھا لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے کچھ نہیں کر پاتا تھا بول ہی نہیں پاتا تھا اپنی دل کی بات بھی نہیں کہہ پاتا تھا لیکن جب آہستہ آہستہ یہ دیکھا کہ لوگوں نے کسی نبی کو نہیں چھوڑا کسی پیغمبر کو نہیں چھوڑا کل بھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ بڑے عبادر ہیں آپ کو لوگ براولا کہتے ہیں ابھی جب لاسٹ یر میں آپ سے مل کے گیا تھا تو میں پانچ چھوٹے شہروں میں گیا تھا وہاں پہ میں نے وہی ایک لاکھی ترغیب کری تو میرا نام بدل دیا میرے ساتھ جو مفتی صاحب کام کرتے ہیں ہمارے چیف آبٹنگ آفٹر ہیں وہ عالم دین ہیں مفتی ہیں ان کا نام مفتی کینوہ رکھ دیا گیا کہ جی یہ مفتی کینوہ آگیا کینوہ فائیور کی باتیں کرتے ہیں ریان اللہ والا میں چیل آئے آج صرف ایک سال کے بعد 50% سکولوں میں کینوہ بڑھائے دارا ہے میں نے صرف شور کیا تھا میرا کام شور ڈالنا ہے کام لوگ خود کرتے ہیں دبائی نے صرف شور ڈالا ہے دبائی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں پرسو دبائی سے آیا ہوں میں دبائی میں تھا بھار سانس نہیں لے رات کے درستے آپ گرمی میں سانس نہیں لے سکتے وحشت ہو رہی ہوتی اندر جانا پڑتا ہے یار اتنی گرمی ہے صرف شور ڈالا ہے امریکہ کے پاس کچھ نہیں کھوکلا ہے صرف شور ہے ہالی وڈ دکھاتا ہے ہالی وڈ کی سیکسینس کے وئے سے پوری قوم وہاں جانا چاہتی ہے امریکہ میں جتنے غریب لوگ میں نے دیکھے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے معصوم اور کتنے غریب ہوتے ہیں لیکن کیونکہ مارکٹنگ اچھی ہے ہمارے پاس میں پھر بولوں گا ہمارے پاس دس دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ہیں ہمیں نام تک نہیں مالو یار ایک ملک ریاس کے نام پہ رکھ دو ان سے کہو جی سال کے آپ نے پانچ کروڑ پہ دن ہے یہاں ملک ریاس کا ایک کونسٹ ایک سپیس ہوگی اور ہم آپ کے نام پہ پورا پہاڑ ڈیڈیگیٹ کر رہے ہیں ان سب سے پیسے ایک کا نام رکھ دو جی جپان ماؤنٹن آپ کہیں جی دس کروڑ پہ ان نے دے دیو برینڈنگ کے لگاتے ہیں نا بسوں پہ برینڈنگ کرتے ہیں پاڑوں کی برینڈنگ کر دو ہر چیز کی برینڈنگ شہر کا نام بدل تو پتہ نہیں فتہ نہیں کونسا چک نمبر 43 یار کسی سے پیسے لے گی اس کا نام پہ رکھ دو برینڈنگ دوبائی میں اگر آپ نمبر پلیٹ لیتے ہیں 35 کروڑ کی نمبر پلیٹ ملتی ہے اگر آپ کو 3 دیجن نمبر پلیٹ چاہیے سٹیشن ہے میٹرو کا میٹرو کا سٹیشن آپ خرید لیتے ہیں 35 کروڑ پہ سال کے دنے ہوتے ہیں یار ہم کنگلے چگو جی چبڑ جی سٹیشن ہے جی اپے بھائی جو چبڑ جی سٹیشن کو کسی کے نام پیپسی سٹیشن کرتا پیسے لے لو ان سے جب غریب ملک ہے تو انہویٹ کرو نا انٹرپنورشپ لے کر آئے جو موجود ہے اسی میں سے کوا ہے اس کو اسی چیزو بھائی بیجنس اسی کو تو کہتا ہے یہ کیا بھک منگے بہنے بیٹے ہیں بیٹی لے کے بیارے جائے پیسے دے دو پیسے دے دو this is wrong approach ہمیں مارکٹنگ نہیں آتی جو دکھتا ہے وہی بکھتا ہے ہم نے دکھایا ہے نہیں ہم بولتے رہتے ہیں شرم آتی رہتی ہے ہماری شرم ہی نہیں جا کے دیتی لوگ کیا کہیں گے نہیں جاتے سب سے بڑا ہے روگ کیا کہیں گے لوگ کیا مشکل میں جانے ہیں اب تو آپ خود ایک سیاسی پارٹی کے سر رہے ہیں سیاسی پارٹی کہلو اسے انسان پارٹی کی فاؤنڈر ہے کہلیں ہے تو ہے اچھا کیا جواب آتا ہے تیکھیں میں آئی ٹی کا بندہ ہوں نا بیک گراؤنڈ تو میرا آئی ٹی ہے تو میں عمران خان صاحب کے لیے میں نے پی ٹی آئی سکول ڈاٹ کام بنایا ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے لیے جی آئی سکول ڈاٹ کام یہ جو رہان سکول کا کنسپٹ ہے یہ پہلے ہم نے موبائل پر سکول بنایا تھا آج سے بارہ تیرہ سال پہلے پورا سکول موبائل پر بنا دیا تھا کہ یار یہ موبائل دے دو بندہ پڑ جائے گا فیزیکل سکول نہیں بنایا تھا یہ پرانا ورجن تھا تو میں ان کے پاس بھی گیا پھر میں نے ایک بزنس ایک اور پروجیک شروع کیا تھا کہ میں لوگوں کو سو ڈالر میں یعنی تیس ہزار روپے میں آج کے اس درمانے کے دس ہزار میں بزنس کرنا چکا جاتا تھا میں نے ان کے لیے پی ٹی آئی ٹریننگ ڈاٹ کام بنایا آپ سب نکال سکتے ہیں پی ٹی آئی ایم کیو ایم جماعت اسلامی سب کو بنا کے دیا میں اوپن سورس آج بنا ہوں ہر ایک کو بتاتا دیکھیں نا سورج پوچھ کے نہیں دیتا کہ آپ آمی ہیں یا شیعہ ہیں یا سنی ہیں یا مسلمان ہیں کہ آپ سورج سب کے لیے سمکتا ہے تو میرا کام ہے سب کو روشنی دے دینا جو مجھے پتا ہے میں دے دیتا ہوں پوری ویب سائٹ بنائی سائٹ اپلوڈ کری کسی نے تھینکیو بھی نہیں بولا نہ چلایا چلایا بھی نہیں چلایا بھی نہیں کسی نہیں چلایا بنا کے بھی دیتی ہے اس کو صرف مارکٹ کر دو لوگ چلا لیں گے کچھ تو لوگ پڑھ لیں گے نہیں سمجھ آئی شیڈو کیابنٹ کا میں نے ذکر کیا کہ دیکھو شیڈو کیابنٹ بنا لو اگر کوئی پانی کا منسٹر غلط بیانی کر رہے تو بیان سراجلک نہیں دے گا یا ہیڈ آف پارٹی نہیں دے گا آپ کا منسٹر دے گا پانی کا شیڈو منسٹر دے گا اس سے کیا ہوگا خبر آئے گی شیڈو منسٹر جماعت اسلامی نے یہ بات کی لوگ سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے سنتے رہیں گے وہ لیڈر بن جائے گا دس سال میں ویسی الیکٹیبل ہو جائے گا کہ یار بھی یہ بھی کوئی بندہ ہے عمر صیف نے اتنا کام کیا ہے تو عمر صیف کو آئیٹی کا بناو ایک آدمی کو کوئی جانتا ہی نہیں اس کو آپ نے کلکل ٹرس نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ڈرہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایسے سوفٹر نہیں ہیں ایسے انسٹیٹوشن نہیں ہیں جس سے ٹرس بیلڈ آتا ہے سوشل میڈیا آنے کے بعد انٹرنیٹ آنے کے بعد جو مجھے سب سے ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ یہ کہ آپ مجھے آنے سے پہلے گوگل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کون بھائی میں جس سے ملنا بھی ہے نہیں ملنا ہے اور میرے بجے اپنا ٹائم آدھ آدھا گھنٹہ زائع کرنے کی دور نہیں پہلے کہا تھا پائجان آو نا چائے تو سیگ پیکے ہیں میں ان پائجان سے دور رہتا ہوں جو کہیں پائجان آو چائے پیتے ہیں پائجان آ مجھے گوگل کریں آپ سے ملاقات کرنی میں آپ کی جیب میں رہتا ہوں بٹن دبائیں میں حاضر ہو جاؤں گا جن کی ذرا آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کس کونے میں ہوں پپی بھی نہیں کرتے ملتا ہوں تو تو فائدہ کیا ملنے مل کے کیا کرنا ہے انٹرنیٹ پہ کب فائدہ نہیں اٹھا رہے میں سب کو بولتا ہوں اور آپ اس کو ہائلائٹ کریں دو ہزار روپے لیٹر پٹرول ہونا چاہی ہے دو ہزار روپے لیٹر لیٹر ہونا چاہی ہے کیوں پوچھیں کیوں یہی کیوں اس لیے کہ ہم فالتو میٹنگز نہیں کریں گے جو کام زوم پہ ہو سکتا ہے ووٹس ایپ پہ ہو سکتا ہے وہ کریں گے انٹرنیٹ سستہ ہونا چاہیے پٹرول مہنگا ہونا چاہیے پٹرول پہ ہر پاکستانی ٹیکس دیتا ہے اگر گورنمنٹ سستہ کرتی ہے تو کہاں سے آتے ہو پیسے بھیک مانکے لاتے ہیں نائم ایسے تو پٹرول کو تو مہنگا ہونا چاہیے ہم اب تب پٹرول تو نہیں ازاد کر سکتے آج سے دس سال کے بعد دنیا میں پٹرول نہیں ہوگا ختم ہو جائے گا اب کیا کریں اب سستہ کرویں گورنمنٹ سے تو دس سال کے بعد جو کلائمٹ چینج کلائمٹی آ رہی ہے ہر سال سلاب آ رہا ہے بلینز اف دولار کے نقصان ہو رہا ہے وہ کسی کھاتے میں جالے پٹرول سستہ کر دو یہ کون سمجھائے گا کسی کو تو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی پٹرول سستہ نہیں کرواؤ سولر سستہ کرواؤ ہر گھر کی چھت پہ ہزار روپے مہینہ گورنمنٹ یا کوئی بھی بینک آ کے کہہ جی مجھے بھائی میرے گھر پہ آپ سولر لگا دیں ہم سب سولر پروڈیوس کریں گے اس ملک بلیسٹ ہے کہ سارا سال سورج رہتا ہے اچھا ایک باتیں تو بہت سے ہوئی ہیں ایک بات بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ چونکہ نا میڈیا ہمارے ہم بہت سے چیزیں بتاتا ہے اور نیگٹیب بتا رہا ہے تو اس لیے شاید قوم ہماری اٹھنی پا رہی ہے آپ نے اس راجل حق صاحب کی ٹونی بوزان سے ملاقات کروئی تھی پہلے اس ملاقات پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ہوا کیا تھا اور پھر یہ اس میڈیا والے جو میرا سوال ہے اس کا بھی جواب دے لیں سراجل حق صاحب انگلینڈ جا رہے تھے تو پندرہ دن کے دورے پہ تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے انگلینڈ تو دیکھا نہیں ہے آپ تو اپنے لوگوں میں ملنے جاتے ہیں ان سے مل کے واپس آ جاتے ہیں تو میں بھی چلتا ہوں میں آپ کو دردر گھماؤں گا اس وقت وہ منسٹر تھے فائنانس کے تو میں نے ٹکٹ خریدا میرے ساتھ میرا بیٹا بھی تھا اور ہم چلے گئے تو اس میں انہوں نے ہمیں کوئی زیادہ ٹائم نہیں دیا صرف دو میٹنگیں کرنے دی ان کے بارے کہ جیس نے مجھے ٹکٹ دے کے بلایا میں اس کا میمان ہوں تو میں زیادہ دردر نہیں جا سکتا بہرالہ ٹونی وزین کے پاس ایک چلے گا اور ہمیں ایک لنڈن چیمبر چلے گا تو سرازالحق کے بزنس کارڈ نہیں تھے میں نے بزنس کارڈ ایسی بنوایا خوبصورت سے پیچھے لکھا کے پی کے کیا ہے کیا کرتی ہے کس طرح ہے بہرالہ تو ٹونی وزین کے پاس جب گئے تو ان سے میری دوستی تھی وہ میرے گھر بھی آ چکے تھے ان کی پاڈکاس بھی میں کر چکا تھا تو ان کو جا کے سرازالحق میں سہل پہلے کام بھی بولا کہ ہمارے ملک میں حالات بڑے خراب ہیں ہم کیا کریں میں کہہ حالات تو آپ کے خراب نہیں مثال میں دو دفعہ جاتا ہوں سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں کہ کس جگہ کے حالات خراب ہیں لنڈن کا یہ سیکٹر ہے وہاں حالات زیادہ خراب ہیں پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں تو وہ بچارے گھبراو ہے کہ یہ کیا ہو کہہ رہے ہوں بس اتیسی ملاقات تھی تھوڑی سی 15-20 منٹ کی کھانا وانا تھا انہوں نے زیادہ بات نہیں کری اور بس کیونکہ انکمفرٹیبل تھے سراز بھائی جو ہیں وہ بہت ٹپکل آدمی ہیں بہت ہی پیارے نفیس انسان ہیں میں ان کے گھر پہ بھی ٹھہ رہا ہوں پشاور میں اپنے ہاتھ سے رات کو تین بجے بھی اگر ہم گھر آتے تو بیٹھ کے فروٹ کاٹ کے اکنے والا کھلاتے ہیں اتنے انسان کے طور پہ وہ ایک بہت ہی نفیس انسان ہے اور باتوں کے لحاظ سے بھی بہت نفیس انسان ہے لیکن ویژن کے طور پہ کیونکہ وہ کبھی کہیں رہے نہیں ہیں کبھی باہر گئے نہیں ہیں باہر جاتے ہیں بھی تو اپنوں میں رہتے ہیں میں نے ان کے باہر آکھ آیا ہے کہ میرے ساتھ چلیں امریکہ چلیں یورپ چلیں میں آپ کو ڈیفرنٹ لوگوں سے ملواتا ہوں یورپ میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے ڈیموکریسی کا فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پہ پرائیم منسٹرز آتے ہیں بزنسز آتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ ایسی بیٹھے ہوتے ہیں پرائیم منسٹرز جیسے عام لوگ ہیں تو آپ ان سے ملیں آپ کو پتہ چلے گا یہ پہلے انسان پھر مقام تو بالکل الگ دنیا ہوتی ہے تو ہم نے وہ دنیا نہیں دیکھی تو ہم اس کو ویجن ہی نہیں کر سکتے جب تک ویجن نہیں کر سکتے تو ہم بنانے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے میرا پرابلم کیا ہو گیا کہ میں نے کیونکہ یہ سب دیکھ لیا میں نے یہ دیکھ لیا کہ سویڈن ایک ایسا ملک ہے جہاں سے ون تھرڈ پوپلیشن مائگریٹ کر جاتی بھوک سے صرف سو سال پہلے اور آج وہاں پچپن ہزار ڈالر سال کے کمائے جاتے ہیں میں نے یہ دیکھ لیا کہ وہاں پر روڈ خراب تھے تو انہوں نے والو ایجاد کری کہ جا کے روڈ خراب کیوں پر گاڑی چل سکے خراب روڈ نہیں ٹھیک ہوئے کیونکہ گورمنٹ کا کام تھا تو روڈ نہیں ٹھیک کرے والو بنا دی میں نے دیکھا کہ آئرلینڈ وہ ملک ہے جہاں پر 30% لوگ صرف آلو پہ زندہ رہتے تھے تو 30% پوپلیشن امریکہ بھاگ گئی کہ یار بھوکیں مر رہے تھے اور وہ جو ہے وہ پچپنہ ہزار ڈالر سال پہ آگیا تو میں نے دیکھ لیا اپنی نظر سے دیکھ لیا پڑھ لیا سمجھ لیا تو اب مجھے سمجھ آیا کہ پرابلم تو ہے ہی کہیں نہیں سوائے سستی کے اور عادتوں کے یہ اس کیس میں تو آپ کہہ رہے ہیں ویسے تو پاکستانی جتنے سیاست دان ہیں یہ سارے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں رہتے بھی ہیں سارا کچھ دیکھتے ہیں تو پھر خرابی کیا نہیں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں دیکھیں اگر ایک ٹپکل پاکستانی جاتا ہے ٹپکل اچھا ایک اور سوار لے لیں انسی کے ساتھ ہم اگر پاکستان سے باہر جائیں تو ہمیں اپنے دن کیسے گزارنے چاہیے ٹھیک اگر ایک ٹپکل پاکستانی جاتا ہے نا پاکستان سے باہر تو سب سے پہلے پاکستانی کھانا مانگتا ہے میں پاکستانی کھانا نہیں چھو تھا کبھی بھی ملک سے باہر پاکستان کھانا چھو تھا کیونکہ میں جس ملک آیا ہوں مجھے اس کا کلچر سیکھنا ہے نا تو اگر میں نے وہاں کے کسی بندے سے ہی نہیں ملا اچھا میں جاؤں گا میں اپنے پھپی کے لڑکے کو فون کروں گا یار آئیں نا ذرا گھمائیں ذرا وہ آتا ہے اپنی کھپڑی وہی ڈرائیور ہوتا ہے ٹیکسی کا وہ مجھے اپنے ساپ سے سہر کر آتا ہے اس کے لیے ساری دنیا ٹیکسی ڈرائیور ہوتی ہم سب ببل میں رہتے ہیں نا آپ ایک جنرلیسٹ ہو آپ جنرلیسٹ کے نظر سے ہر چیز جنرلیسٹ کے نظر سے موچی نے موچی کے ذات سے دیکھنی ہے قسائی نے قسائی کے ذات سے دیکھنی ہے آپ نے سنا ہوگا نا بلی کو رات کو بھی چچڑے ہی نظر آ رہا ہے ہم سب اپنے ببل میں رہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ببل توڑتے ہیں میں اگر کسی ملک جاتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس ملک کے باشنطے کے گھر میں رات گزاروں میں اس سے کہتا ہوں کہ مجھے کاؤچ چاہیے تو میں آؤں گا تم سے ملنا میں آؤں گا ہی نہیں یہ کنیکشن میں نے پہلے سے بنا کے رکھے ہوئے تھے سوشل میڈیا کے بجے سے میں جو شوق تھا میں نے آج سے بیس سال پہلے پندہ سال میں ڈیسائیڈ کیا کہ میں دنیا کے ہر ملک میں دس دوست بناوں گا فیس بک پھر جب مجھے ویزے لگنے شروع ہوئے تو مجھے ایک دفعہ انعام ملا فنلینڈ کی پرائم منسٹر نے مجھے انعام دیا ایک سوفٹر کے ادھر تو مجھے اوور نائٹ ویزا لگا گی دیا میرا ویزا نہیں لگتا تھا یورپ کا ہی لگتا تھا تو میرے اس دوست نے کہا جو فنش تھا اس نے کہا فکر نہیں کرو بس پاسپورٹ بھیج دوں لگ کے آگیا رات کے اسی دن آیا اسی دن رات کو میں نے ٹکٹ خریدا اسی دن میں فنلینڈ سالا گیا صرف دس دن کا ویزا تھا اس میں بھی میں نے سب دوستو کا دیکھو میں آ رہا ہوں تو مجھے جہاں بولو کہ میں آ جاؤں گا میں پاس صرف دس دن ہے لیکن تمہارے گھر میں راؤں گا کوئی ہوتل میں نہیں ٹھہراؤں گا پیسے نہیں بچانا ہے لیکن مجھے تمہارا زندگی ایکسپیرینس کرنا ہے وہاں پہ میں فنلینڈ میں ایک لڑکی کے گھر گیا اس کے میاں اس کا بچہ صبح اٹھ کے ناشتہ میں کرنے لگا تو اس کا بیٹا کھانا کھاتے ہوئے میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں کہ دوسرا آدمی کیا ہوت کرتا ہے ہماری یہاں کیا ہوتا ہے اور ادھر کیا ہوتا ہے وہ بچہ انڈا لے اور یوں لگا ہے کپڑوں کھانے کے بجائے تھوڑا سا کھائے موہ میں اور یوں لگا ہے میں نے اس کو گھر کے دیکھا میں نے کہا یاری بچے کو سمجھاؤ کیا کر رہے ہیں اس نے مجھے گھر کے دیکھا آپ میرے گھر سے چلے جائیں یہ میرا بچہ ہے آپ میرے مہمان ہیں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے بتا ہے میں اپنے بچے کو کیسے پالوں اور ہمارا مہمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیٹا کوئی تھا پڑ لگانا تھا بچے کو یعنی جو انفرادیت ہے اتنی زیادہ اس عورت میں تھی کہ میں بتانی سے اس میں مجھ سے آج تک بات نہیں کر رہی وہ خوش تھی میری وہاں اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر دی اس دن کے واقعے کے بعد سے وہ اتنا مجھ سے ناراض ہوئی کہ وہ گھر سے بھی نکالا اس نے میں شام تک رہا کیونکہ کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں تھی لیکن اتنا سخت ناراض ہوئی کہ آپ کو انڈسٹانڈ کرنا پڑے گا کہ دنیا ایسے کیوں ہیں کیوں امیر ہو گئے کیا 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 ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے میں ہنگری گیا صرف ایک دن کا میرے پاس ٹائم تھا تو میں نے صبح نو بجے کا ٹائم دے دیا تین لوگوں میں نے کہا کوئی سوہ نو آئے گا کوئی ساڑھے نہ آئے گا کوئی دس آئے گا بھائی جان تینوں لوگ جو تھے آٹھ بج کے پچپن منٹ پہ یا آٹھ بج کے پچاس منٹ پہ آکے مجھے میسیج آگیا کہ جی میں ہم لوگ آگئے میں سر پکڑ لیا اب تینوں سے گھٹے کیسے ملوں تو وقت کی اور ہنگری کوئی بہت امیر ملک بھی نہیں ہے بارہ ہزار ڈالر والا ہے تو ہم نے اپنے جو ہمارا پرابلم ہے نا وہ اشفاہ کے مت کہتے ہیں ہم نیچے سے لے کے اوپر تک سب خراب ہے جب بھی نیچے والا آدمی اوپر جاتا ہے اگر میں پاڈکاسٹ کر رہا ہوں خراب ہوں تو ایمپلیفائی ہو رہا ہوں نا خالی سپیکر پر جا رہا ہوں خالی ہوں تو وہی تو اگر کوئی سیاستدان نے کبھی ٹرائول نہیں کیا مجھے عمران خان جب الیکٹ ہو گیا ہے میں بہت خوش تھا کہ ایک ایسا آدمی آیا جس نے دنیا دیکھی ہے اس کے دنیا جہاں کی اس کے دوست اہلیاں سب کچھ تھا اس کا ایکسپوڈر بہت تھا اور بہت اچھا موٹیویشن سپیکر بھی تھا کچھ ہو نہ ہو میں نے کہا یہ کچھ بھی نہ گئر ہے نا ٹی وی پہ آگے اگر موٹیویشن دے دیا گئر ہے بچی قومس اپنے آپ کو ٹھیک کر لی لیکن وہ جس ٹریک پہ نکل گیا نا دوسروں کی ٹانگ کچھنے میں مجھے وہاں سے بہت تکلیف ہوئی یہ پچھلے وزیراعظم کا بھی آپ نے انٹرویو کیا مجھے سب سے زیادہ افسوس ہی ہوتا تھا میں بہت بڑا فین ہوں شہباز شریف صاحب کا جب یہ الیکٹ نہیں ہوئے تھے فارغ تھے تو میں ان کے گھر تین دفعہ گیا ہوں کہ یار مجھے الیکٹ ٹائم دوسرہ پاڈکاسٹ کرنی ہے میں کسی بھی سٹنگ کے پاس جانے کی آوائیڈ کرتا ہوں کہ یار بصروف آدمی کیوں تنگ کروں کہ یار میں آپ کا فین ہوں جو آدمی آٹھ مہینے میں میٹرو بنا دے جو آدمی ابھی میں یہاں سے گزراتا شادرہ پورا ٹنل بن گیا پورا روڈ بن گیا نو مہینے کے اندر وہ سالہ سالوں نہیں ہوتا کچھ سے تو یار یہ تو کام کرنے ہاں آدمی اس کو پتا ہے ملک میں کام کیسے ہوتا ہے تو وہ تو میں اس کا بہت بڑا فہم ہوں لیکن جب غیبت کی بات آتی ہے نا غیبت ہمارا دین کہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھینے سے براوے آپ کو غیبت کتنے بھی اس نے خرابی کی ہو ماف کر لیں چلیں آگے یار آپ کے پاس ٹائم ہے نہیں آپ ملکی غیبتوں میں نکال رہے ہیں اس نے یہ کیا لیکن ان کی شاید ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک کی یہ سیاسی ریکوائرمنٹ ہیں تو ہمارے پارٹی کا آپ نے پوچھا تھا انسان پارٹی کہ ہمارے بھائی کسی کی برائی کی اجازت نہیں ہم کسی بھی آدمی کو برا نہیں کہہ سکتے آپ کا جو مخالف ہے آپ اس کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے کر لیں اس کو تو اس میں یہ بہتری ہے اور یہ سٹاٹسٹکس ہیں ڈیٹا ہے اور ہم الیکٹیبلز کرنا چاہتے ہیں تو ہماری پارٹی بیسکلی ایک ادھا پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ایک ٹریننگ کمپنی ہے ایک آئی ٹی کمپنی اس کی ایپ ہے آپ سب جگہ سے ریپورٹ کر سکتے ہیں ہم آپ الیکشن کر سکتے ہیں سب کچھ ایپ میں کر سکتے ہیں تو یہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر وقت لوگ روتے رہتے ہیں مجھے روتے ہوئے لوگ نہیں بسند خام خیمہ روتے رہتے ہیں میں یہ جاتا تھا کہ سلیوشن لے کر آئے ہیں پرابلم تو ہے سلیوشن بھی تو کہیں نہ کہیں ہوگا نا تو سلیوشن نونڈ کے لاؤنا یار کیا ہے اس پر بات کرتے ہیں لیکن ہمیں عادت ہو گئی ہے رونے کی اب میں آپ کو بتاتا ہوں عادت کیوں ہو گئی ہے ایک دماغ میں ایک پرزہ ہے اس کو کہتے ہیں امگڈلا امگڈلا وہ جگہ ہے جہاں سے سیرٹوننٹ نکلتا ہے جس سے ہمیں رات کو نیند آتی ہے وہی غصہ بھی دلاتا ہے امگڈلا بنایا گیا تھا ایمپلیفائی کرنے کے لیے فلائٹ ان فائٹ موڈ آپ نے شاید سنا ہو کہ اگر کسی کے سامنے کوئی ڈینجر آ جائے مثال کہ مچھر آ جائے تو میں بغیر سوچے مارنے چلے جاؤں گا سو چکا بھی نہیں رات کو بھی کام کر رہا ہوتا ہے امگڈلا کے کام تھا کہ پرابلم کو مہنگفائی کر کے بڑا کر کے دکھاتا تھا اگر ذرا سے کوئی کھٹمل کی آواز کوئی کتے کی آواز کوئی جانور کی آواز آئے تو اس نے دکھانے پچھلے ایک دیڑ سو سال میں انسان نے پہلے تو باتروم بھار جاتے تھے وہیں پہ مر جاتے تھے کوئی بچوں نے کٹ لیا کوئی سامپ نے کٹ لیا ابھی تو باتروم گھر کے اندر ہے کمرے کے اندر آ گیا تو صرف باتروم جانے سے لوگ مر جاتے تھے 20% لوگ تو صرف باتروم کے جراسیم سے مر جاتے تھے امگڈلا کا کام ہو گیا بن لیکن یہ میڈیا والوں کو پتا چلا کہ یار یہ کوئی اندر چیز ہے جو اس کو ہم جگا سکتے ہیں آپ سو اچھی خبریں دے دیں ایک خراب خبر دے دیں سو اچھی دب جائیں گی ایک ایمپلیفائی ہو جائے گی پاک کراچی کے آپ ایگزامپل لے لیں بندہ سمجھتا ہے ہر آدمی کا موبائل چوری ہو رہا ہے ہر آدمی کو گولی لگے پر نہیں آرہا یہ پرابلم ہے وہ پرابلم امریکہ میں ایک لاکھ چالیس ہزار ایک سال میں مرڈر ہوتے ہیں پسٹول سے وہ کدھر ہے خبر تو وہ خبر ہم لگاتے نہیں ہیں دکھاتے نہیں ہیں بتاتے نہیں ہیں ہم سیکسی سیکسی چیزیں دکھاتے ہیں بچوں کو سمجھتے ہیں ساری یہ ٹوم کروز ہیں وہاں پر آپ کے حالے ہیں میڈیا اگر یہ نہ دکھائے خبریں تو پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں میڈیا پر سخت پابندی ہونی چاہیے اگلے دس سال کے لیے کہ وہ آرمی کی جات کے بغیر کوئی خبر نہیں دکھائے گی جیسے دبائی ہے جیسے سنگپورہ ہیں آپ کے خبر نہیں لگ سکتی ان کا میڈیا فل کنٹرول ہے تو ادارے کیسے کام کریں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزمپل دیتا ہوں مجھ اس کا جواب چاہیے کہ حفیظ سینڈر میں آگ لگ جاتی ہے اور اگر میڈیا باروقت خبر نشر نہیں کرتا تو وہاں پر ریسکیو والے نہیں پہنچ رہے وہاں پر فائل برگیڈ ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے فون ہے آپ کو ویڈیو یہ تھوڑی ہے کہ فیس بک پر دالنا ضروری ہے آپ ون ون فائل پر فون کریں کہ بتائیں گے کہ جی آگ لگی ہے وہاں پر لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا پانچ گھنٹے سے ہم لوگوں کو فون کر رہے ہیں دپارٹمنٹس کہہ رہے ہیں بھیج رہے ہیں بھیج رہے ہیں دیکھیں اسلام میں ہے کہ بندے کے ہاتھ کاٹ دو نا اب کیا سارے لوگ لولے ہو جائیں گے تو وہ ایک اگزمپل سیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا اس کا کوئی سلیوشن نکالنا چاہیے کہ ہمارے ادارے کمزور ہیں ہمارے ادارے کام جب تک ان کو جہاں کے لاتا نہیں لیکن یہ بند گیا نا تو ادارے کو ٹھیک بھی تو کرنا ہوگا یہ ایک دن میں تو نہیں ہوگا جب کوریا بڑھ رہا تھا تو انہوں نے آرٹس پڑھانا بند کر دی تھی دس سال کے لئے کہ ابھی ہمیں آرٹس نہیں چاہیے ابھی ہمیں انجینئر چاہیے آپ دس سال کے لئے دپارٹمنٹس بند کر دس سال کے لئے بند کر دیں پھر دوبارہ کھول دیں گے ٹیمپریری سلیوشن چاہیے نا آپ کے ہاتھ میں بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ پوڈکاسٹ امپورڈنڈ نہیں ہے نا بلیڈنگ امپورڈنڈ اس وقت ہمارا ملک بلیڈ کر رہا ہے ہماری دماغ مائگریٹ کر رہا ہے ہمارے لوگ بے چین ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں پاکستان میں کوئی پرابلم نہیں سوائے ٹینشن زیادہ ہے پریشانی زیادہ ہے سوالتے زیادہ ہیں پرابلم تو کسی ملک میں ایسا نہیں ہے جہاں پرابلم نہ ہو ہر ملک میں ایک پرابلم کی شکل چینج ہو جاتی ہے لیکن اس ملک میں پرابلم کی شکل جو ہے وہ فرق ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا کسی کو تو ٹھیک کرنا ہوگا اور ایک لئے نہیں ٹھیک کرنا ہوگا پرابلم چلے گا بارہ سو پرابلم ہے تو بارہ سو لوگ سامنے ہا جائیں آئیں چلے کرتے ہیں ہاں ملکے ٹھیک چلے جائیں بیس ملین لوگ پچاس ملین چلے جائیں پیچھے دو سو ملین تو پھر بھی رہ جائیں گے نا اگر پاکستان سے میرا خیال ہے کہ میں ایک جاہل سا انسان ہوں میرا خیال ہے کہ اگر بیس ملین لوگ پاکستان سے باہر چلا گیا تو پوری دنیا ہل جائی سیرین عبادی ٹوٹل دس ملین تھی پانچ ملین مائیگریٹ ہوئے یورپ پہنچے اس میں سے سوڑے سے ایک دو ملین پورے وہاں کے الیکشنز چینج ہوئے کیونکہ پوری پوری ذہنسازی چینج ہوئی ہنگری میں مسیبت آگئی فرانس میں کوئی ملک لے لیں سب کے ساری گورنمنٹس کو الٹا سیدھا کرنا پڑ گیا کیونکہ اتنی سارے لوگ نئے آگئے نئے خیالات کے نئے سونچ کے نئے مذہب کے سویڈن میں میں ایک جگہ گیا جہاں سترہ گھنٹے لگتے ہیں ٹرین سے جانے میں وہاں پر صرف دو علموانوں کو رکھا گیا ان کے لئے حلال گوشت وہاں آرینج کیا گیا کہ سپر سٹور میں حلال گوشت ملے گا ہمارے ملک میں تو نہیں کرتے ان کے پرابلم بھی الگ ہیں آپ غصہ تو ہوتے ہیں سویڈن میں کہ جی ازادی ہے قرآن شریف جلانے کی لیکن آپ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ آپ کے فقیر علاقے میں مسلمان کو کھلانے کے لئے حلال کھانا آرینج کیا جا رہے یہ خبر کوئی نہیں چلاتا آپ اس کی خبر بھی نہیں چلاتے بھائی کیوں جلارہے قرآن شریف اس کی پوری سٹوری تو سنے کہ تم نے کس بات پر غصہ ہویا بات تو کریں بات بھی نہیں کرتے تو ہمارے ہاں ہم بزدل ہیں بات کرنے کے ماتے گولی مار دیں گولی مار دیں گے بندے کو بات نہیں کر سکتے دیکھیں نا کسی کی لڑکی کو کسی کا افیر ہو جائے فوراں گولی مار دیں گے بات نہیں کریں گے کیا ہوا تھا پتہ بھی نہیں سٹوری سنی سنی باتوں پر گولی مار دیں گے ہر چیز کی بات گولی مار دیں گے ایک مہتی مشہور صاحب ہیں میاں مٹھا ان کا نام ہے سندھ میں رہتے ہیں بہت مشہور ہیں کہ اس فورس کنورجن کرتے ہیں میرے ساتھ میں وہاں سے گزر رہا تھا میں ان کے پاس چلا گیا میں نے کہا میں نے آپ کی بہت برہیاں سنی ہیں اگر آپ میں جاننا چاہتا ہوں کیا انہوں نے کہا دیکھو جاؤ دیکھو سب کچھ یہ ہے بہت ڈڑتے ڈڑتے گیا میرا سانس رک گیا جاتے ہوئے کہ یہ تو فورس کنورجن کتنا کٹر ہوگا یقین کریں اتنا مزا آیا اس آدمی سے مل کے میں بتا نہیں سکتا میں نے اس کو کہا میں آپ کے ساتھ ایک انٹریو کرلوں کہتے کرو یہ آپ میاں مٹھا صاحب سے ملے یہ کیا ہے میاں مٹھا دو ٹائم کے ایم این اے ہیں ایک گدی نشین ہیں ایک ہندوں کی زیادہ پاپلیشن والا علاقے میں رہتے ہیں اور ان سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ایکچلی پرانی شکایت ہے کہ ایک سو سال پہلے ان کے بڑےوں نے ان کے کسی ہندوں کے بڑے کو مار دیا تھا یہ سٹوری ہے یا اصلی ہے مجھے نہیں معلوم انہوں نے تو نہیں مارا اب ان کے بارے مشہور ہے بہترال جو بھی مشہور ہے میں باٹم لائن یہ ہے کہ ان سے میں جب ان سے کہا میں آپ کے ساتھ ایک انٹریو کرلوں تو انہوں نے کہا پلیس کرو آج تک کوئی نہیں آیا میرا انٹریو کرنے بیس سالوں میں میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا کہتا کہ نہیں آیا کوئی سب گھبراتے ہیں مجھ سے میں بھی گھبر آ رہا تھا لیکن میں نے ان کا انٹریو کر دیا کہ جی یہ ہے اچھا اور ان کے ساتھ میں نے سیلفی لگائی تو اگلے دن میرا ٹوٹر بند میرا فیس بک بند کیونکہ میری اتنی رپورٹ کی گئی فیس بک کی ٹوٹر کی میرا دونوں اکاؤنٹ بند کر دی گئے صرف کوئی فوٹو ہے کہ میں لڑکی کو جو ہندو کنورٹ ہوئی تھی اس کو فون دے رہا تھا کہ جس کو سوال ہے اس ہندو لڑکی کے بارے میں کہ یہ کنورٹ فورس ہوئی ہے یا عام ہوئی ہے اس کو میں خون دے رہا ہوں اس سے بات کر لے یہ نمبر ہے اس بات پہ میرا اکاؤنٹ بند کر آ دیا گیا کہ یہ اس کا ساتھ دے رہا ہے یہ شیطان اس کے ساتھ بھی کھڑا ہونا جرم ہے تو یہ ہمارے ہاں ریزیسٹنس ہے بات کرنے پہ مثال کے طور پہ اگر ہم 8.5 بلین ڈالر کا بجٹ خرچ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف تو ہمیں ایک آٹھ سو ملین کا بجٹ منسٹری آف پیس بنانی چاہیے ڈائلوگ بنانی چاہیے نا کیا بھئی دس لوگ وہاں کے دس لوگ یہاں کے بیٹھ کے لائیو بات کریں انٹریو کریں ایک دوسرے کا کب پہ لگائیں بارڈر پہ تو ویزا نہیں ہے تو کب تک لڑتے رہیں گے اگر یہی 8.5 بلین ڈالر 75 سے ملٹیپلائی کر لیں کتنے بلین ڈالر بن گئے اور ان بلین ڈالر کی روڈیں نقرے کرتے تو چلو کی اب تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے بجٹ کو 8.5 بلین ڈالر نہیں 85 بلین ڈالر کر دو لیکن میری مدد کرو ہم اپنا بجٹ ہوں گے تو پیسے دیں گے نا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ ہے 45 بلین ڈالر کا تو ہم اس کو ٹرلین ڈالر پہ لے جاتے ہیں نا حامدہ نہیں بڑھا جاتے ہیں لوگوں کی تو آپ بھی اپنا بجٹ ڈالا لے بھئی آرمی والوں سے میری گزارش ہے کہ آپ 8.5 بلین میں سے نہ کھائیں آپ 85 بلین میں سے کھائیں بہترین راکٹ لیں بہترین جہاز لیں بہترین سب کچھ کریں لیکن پیسے ہوں گے تو لیں گے نا غریب ملک بچارہ کیا ہوئی بھی کئی مانگتا رہے ہیں تو پیسے بڑھا دیں آمدہ نہیں بڑھا دیں میں کہتا ہوں سب بندہ پانسٹو ڈالر کمائیں تو پاکستان ایسے ہوتا نہیں ہے یہ کہنا بڑا آسان ہے دیکھیں سارے جو ہے نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فپی کے لڑکے نے کچھ دیکھا ہے اور اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں اور فپی کے لڑکے نے جب تک کچھ دیکھا نہیں ہے جب تک ہم یقین نہیں کرتے ہیں فپی کے لڑکے نے یورپ دیکھا بہت اچھا ہے پیسے لڑکے ہیں تو وہ لوگ ڈینکی لگا کے پہنچ جاتے ہیں محنت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی ایک نیا طریقہ سیکھنا پڑے گا جس طرح اگر آپ جپین جائیں گے تو جیپنیس سیکھنی پڑے گی اسی طرح سے انٹرنیٹ کا پکامانے کے لیے پہلے انٹرنیٹ سلانا سیکھنا پڑے گا ایک دن میں تو نہیں آ جائے گی نا جیپنیس ایک دن میں تو رشیان جرمن آنی جائے گی نا ٹائم لگانا پڑے گا یہاں ٹیکسی والے جوب نہیں ہیں کہ آپ گھر بیٹھے گاڑی میں ٹیکسی جانا جگردی انسٹنٹ کام انٹرنیٹ پہ نہیں ہے انسٹنٹ کام ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی بھی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں مثال کے طور پہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام کرتے ہیں آپ پاڈکیسٹنگ کا کام کرتے ہیں اگر آپ یہی پاڈکاسٹ پاکستان کے جگہ کسی امریکن کے ساتھ کر رہے ہو تو آپ کی آمدنی سو گناہ بڑھ جائے گی وہی کمپیوٹر پہ جو دوسری سائٹ پہ بندہ ہے وہ پیسے کم کاماتے تو آپ کو تنخواہ کم دیتا ہے تو آپ کیا کریں کہ آپ لنکٹن پہ جائیں آپ فرک پہ جائیں دوست بنائیں اور ان دوستوں سے کہیں پیجانے یہ کوئی نوکری ہو گری ہو تو بتا دینا جیسے ہم یہاں لگواتے ہیں یہاں بھی اسی طرح نوکری لگتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اپلائے کرا تو نوکری لگ گئی نہیں پائین یہ کرانا ہے تو وہ پائین وہاں ڈھونڈ لو لیکن پائین جو ہے اس کا نام جان ہونا چاہیے سوزن ہونا چاہیے کچھ اور کارلا ہونا چاہیے ہمارے حالے پائین کے پاس وہ سستی والی جو بھی ہوتی ہے وہاں والے کو ڈھونڈنے ہیں تاکہ اچھی کھوائی ہو دوستی بل دیں وہ جو لیپ ٹاپ میں فری باتتا تھا اس کا مقصد ہی تھا کہ آپ نے پانچ سو غیر ملکوں سے دوستی کرنی ہے ان میں سے پچاس کے ساتھ آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ میں سے پچاس میں سے پانچ سو پکے دوست بنیں گے نا وہ پائین بن جائیں گے پائین یہ کرا دو چار لڑکے تو ایک عورت نے مائیگریٹ کروایا ہے امریکہ یونیسٹی میں داخلے کروایا ہے انہی میں سے ایک مطلب یہ ایک سٹوری ہے پانچ سو دیئے ہیں پانچ سو اور یہ لیپ ٹاپ کی شرط یہ دھی کہ آپ پانچ سو دوست بنائیں پانچ سو میرے دوست جس میں سٹیف ووزنیاک جس نے ایپل ایجاد کیا وہ بھی شامل ہے آپ نعیم سکندر کے ساتھ انٹرویو کرتے ہیں اس کا جو گیسٹ ہوسٹ آپ کے ساتھ آیا تھا امران نوشاد اس نے ووزنیاک کے ساتھ دوستی کری جس نے ایپل ایجاد کیا تھا اس کے ساتھ ایک اور حماد الحسن ہے وہ بھی ہمارے لئے گیسٹ ڈھونڈ کے لاتا ہے اس نے بھی ووزنیاک کے ساتھ کمپنی منا دی کوئی مزاق تھوڑی ہے سٹیف ووزنیاک جس نے ایپل ایجاد کیا ہو اس کے پاکستانی نے یہاں بیٹھ کے واک اینڈ میں اسے دوستی کری اسے کمپنی منا دی کوئی مزاق تھوڑی ہے بالکل اسی طرح سے 1997 میں میں نے ایک دوستی کری امریکہ میں ایک تیچر کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے امریکہ میں کمپنی منای کیونکہ میں بھی اسی طرح کا تھا میں وہی سارا سفر جو میرا ہے میں چاہتا ہوں دوسرا بھی کر لے لیکن اوورنائٹ سکسس نہیں ہوتی میرے ملین ڈالر پہنچنے میں مجھے دس سے بارہ سال لگے پندرہ سال لگے ٹھیک ہے ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کر رہے ہیں لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی لوگوں کو پاڈکاست کیوں شروع کروا رہے ہیں یہ سراج الحق صاحب کو آپ نے اس پر کیوں مجبور کیا ہے کہ وہ پاڈکاست کریں پاکستان کی جتے ایکس وزیر ہیں وہ سراج الحق کے ساتھ پاڈکاست کرنے کے لئے راضی ہو جائیں گے پاکستان کی جتے سینیٹرز ہیں پاکستان کی جتے پولیٹیشنز ہیں وہ سراج الحق کے ساتھ عزاز محسوس کریں گے پاڈکاست کریں گے سراج الحق ایک اچھا انسان ہے وہ ہر روز لوگوں سے پاڈکاست کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتے ہیں میں صرف یہ جا رہا ہوں کہ وہ ریکارڈ ہو جائے کوئی پرائیوٹ پپی تو نہیں ہو رہی کوئی پرائیوٹ میٹنگ صرف ٹین پرسنٹ ہوتی ہیں ہر بزنسمن کی یہ صرف سراج الحق کے لئے نہیں ہے یہ میاں منشا کے لئے ہے یہ میاں ملک ریاض کے لئے ہے یہ سب کے لئے ہے کہ آپ اپنے مرنے سے پہلے اپنے دماغ کی ٹنگی کو خالی کر کے انٹرنیٹ پر چھوڑ دیں کیونکہ آپ کے سگے بچے آپ کو نہیں دیکھیں گے آپ کے سگے بچے میرے چھے بچے ہیں میرے سگے بچے ہیں میری شاید پانچ پرسنٹ ویڈیو بھی نہیں دیکھے ہوں گی لیکن جو میری غیر بچے ہیں جو لاکھوں بچے ہیں وہ میری بارہ ہزار میں سے کم سے کم آدھی ویڈیو دیکھتے ہیں چھے چھے ہزار ویڈیو دیکھی ہوتی پتہ ہوتا ہے ریان نے یہ بات بولی تھی جب بولی تھی ان کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ مرنے کے بعد یہ سب کسی کام نہیں آئے گا بلینز آف ڈالر ٹریلین ڈالر قبرستان میں دفن ہے آپ گئے نہیں یہ پائی سن لو بعد میں کہیں نہیں موبائل نکالیں ریکارڈ کریں انٹرنیٹ پہ ڈالیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیں جا کے کوئی فائدہ اٹھا سکے اور نہیں بھی اٹھایا تو اوپر جا کے سرخورت ہو سکے میں اپنے ساری دے کر آ گیا میرے پاس کچھ نہیں تھا بتانے کے بس یہ ہے پاڈکاست ریزن کر لیے اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ سراج الحق سارے پولیٹیشنز کو بلائیں ان کے ساتھ دیکھیں ایک دو دو گھنٹے کی پاڈکاست کریں پوری کہانیاں سنیں تو ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ ٹرسٹ بحال ہو جائے سراج الحق پہ جو ٹرسٹ ٹرانسفر ہوتا ہے میری فوٹو اگر عمران خان کے ساتھ ہے تو عمران خان کا ٹین پرسنٹ ٹرسٹ میرے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے یہ کون آدمی ہے جس کے ساتھ کھڑا ہوئے نائنٹی پسنٹ نہیں اگر میری جس کی فالوئنگ زیادہ ہوتی ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہو جاتی میرے پاس فیس بک پہ چودہ ملین لوگ ہیں میں اس لیے جا کے لوگوں کے ساتھ پاڈکاست کرتا ہوں کہ تھوڑے سے ادھر چلے جائیں جو نیا بندہ آیا ہے ابھی کل میں اسے کسی گورے کی پاڈکاست دیکھ رہا ہے اس نے مجھے لنک بھیجا میں نے کہا دس پاڈکاست کیے تو مجھے لنک بھیج ہو گورے کی ایک ویو تھا ٹوٹل ایک ویو تھا گورے کی تھی ایک ویو تھا میں نے کہا یاری کام کر اس کو فیس بک پہ چڑھا مجھے لنک بھیج میں اس پر کچھ دس بیس ہزار ویوز تو دوں تو میں یہ ایک ویوز کیا منجن بھیج رہی ہوتی محنت بھی کر رہے ہو ایک ویو آ رہا ہے کہ کیا فائدہ تو اگر پاکستان کے تمام ٹیچر یوٹیوب پہ پڑھانا شروع کر دیں پاکستان کے بزنسمن اپنے مسائل بتانا شروع کر دیں اور سلیقہ سلانا شروع کر دیں تو ان کو انٹرنز مل جائیں گے ان کو اپرنٹس مل جائیں گے ان کو کام کرنے والے مل جائیں گے جس بزنسمن سے بولیں گے وہ کہیں گے بندہ نہیں ملتا آپ کسی میڈیا والے سے کہیں گے کیمرہ میں نہیں ملتا ویڈیو ایڈیٹر نہیں ملتا کدھر ہیں یہ لوگ دھائی سو ملین کی آدمی بندہ ہی نہیں ملتا بندے ہیں بندوں کو آتا کچھ نہیں ہے تو اس وقت جو سب سے بڑی انڈسٹری اس ملک میں ہونی ہے وہ ٹریننگ کی ہے کہ ہمارے پاس دھائی سو ملین ایلان مسک ہیں کوہینور ہیں ان کو مانجنا ہے یہ کوئلے کی کان ہے جو اندر جائے گا مانجنے وہ کالا ہوگے آئے گا جو بتانے کی کوشش کرے گا وہ کالا ہوگے آئے گا لیکن یہ کوئلے کی کان ہے اسی سے نکالنے ہیں اسی کا جواب دینا ہے کہ یار تمہیں پتا چل گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر ایک بات پتا چل جائے کسی کو جو مجھ سے اس نے سنی وہ آگے ٹرانسفر کر دے تو دنیا کی بات اس میں انوال نہیں ہے جب بنا آتے نا پھر دنیا حسنت ہو پھر آخر آتے حسنت ہو کے نظر دنیا کی بات تو آپ شفاقے رکھتے ہیں نہیں نہیں میں اپنا سیکرٹ نہیں بتا ہوں وہ بڑھتا ہے پائی بڑھا کرو کیک چھوٹا ہے ملک کا کوئی چھوٹا ہے چار سو بلین ڈالر کی جو سیل ہے اس سے دس گنا زیادہ سیمسنگ کی ہے والمارٹ کی اتنی اکیلی کمپنی کی ہے تو کیک چھوٹا ہے نا تو اس میں سب نوچ رہے ہیں کیک کا سائز دس گنا بڑا کر دیں آرمی بھی دس گنا زیادہ کھا ہے پولیٹیشن بھی دس گنا زیادہ کھا ہے روڑ بنا لالہ بھی دس گنا کھا ہے کیوں کم پیسوں میں کام کر رہے ہو آرام سے کھا لو کھانے سے مراد دشوت کھانا نہیں ہے اچھی کالیٹی کی چیز آپ پیسے ہوں گے تو کریں گے پورا پاکستان اچھی زندگی گزار رہا ہے کیوں کھا مکھا ہے میں غریب بٹن کھولے میں گرمی میں بیٹھے میں سولر لگا نہیں سکتے پیسے نہیں ہے پہ کیوں نہیں ہے پیسے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کو میری اور ان کی باتوں سے کیا آپ نے سیکھا کیا آپ کو اچھا لگا کیا آپ کو برا لگا آپ فیڈبیک ضرور دیجئے آپ کمنٹ کیجئے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اتفاق کر سکتے ہیں اپنے میزون فرق وڑایج کو جا دیجئے انشاءاللہ پھر کسی نائے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے